آگے سبق دیکھئے بھئے بھئے گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر میت پر زنا کی تحمت لگائی اور وہ مقذوف محسن تھا تو اس کا کافر بیٹا یا غلام بیٹا جو ہے وہ بھی حد کا مطالبہ کر سکتا ہے اگرچہ وہ بیٹا خود محسن نہیں ہے وہ غلام ہے یا وہ کافر ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے والد جو کہ محسن تھا ان کی حد قذف کا مطالبہ کر سکتا ہے جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بیٹا خود محسن نہیں ہے اگر خود اس پر کوئی زنا کی تحمت لگاتا تو اس صورت میں اس پر حد قذف ثابت نہیں ہونی تھی تو جیسے یہ اپنے اوپر الزام کی صورت میں حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا اسی طرح اپنے والد کیلئے بھی یہ حد قذف کا مطالبہ نہیں کر سکتا وہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں تحمت لگی ہے میت پر اور عار بھی لاحق ہوا ہے میت کو تو صورتن بھی میت پر تحمت ہے اور معنن بھی میت پر تحمت ہے صورتن تحمت ہونے کا کیا معنی؟ یعنی میت کو ذکر کیا اس نے زنا کے الزام میں تو صورتن بھی میت پر الزام اور معنن بھی الزام میت پر ہے میت پر تحمت ہے اس لئے کیونکہ میت کو عار لاحق ہوا ہے تو سورتن بھی میت پر الزام اور معنن بھی میت پر الزام اور بیٹے کو صرف عار لاحق ہوا ہے گویا بیٹے پر صرف معنن الزام ہے سورتن نہیں تو یہ معنن الزام بھی اسی طرح ہو گیا جیسے بیٹے پر سورتن اور معنن دون اعتبار سے الزام ہو جیسے کوئی بیٹے کو براہ راست اس پر زنا کا الزام لگائے اور بیٹا تو کافر یا غلام ہے وہ تو محسن نہیں تو اس پر کوئی الزام لگا دے سورتن بھی الزام ہو اور معنن بھی الزام ہو تو وہ حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو صرف معنن جب اس بیٹے پر الزام ہے پھر وہ بطریق اولا حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا تو ہم نے بتلایا تھا کہ حد قضف کے اندر شرط ہے کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا وہ محسن ہونا چاہیے تاکہ یہ کامل درجہ کا عار دلانا ہو یہ بات اس کے لیے کامل درجہ کی عار کا سبب بنے کیونکہ اس کی وجہ سے حد جیسی بڑی سزا آ رہی ہے تو لہذا عار بھی کامل درجہ کا ہونا چاہیے اور عار کامل درجہ کا تب ہی ہوگا کہ جس شخص پر الزام لگایا گیا ہو وہ محسن ہو اور وہ میت تو محسن تھی لہذا اس پر جب الزام لگایا گیا زنا کا تو وہ کامل درجہ کا عار ہوا اور پھر یہی میت والا عار لوٹ کر بیٹے کی طرف آ گیا تو بیٹے کے لیے بھی جو عار ہوا وہ کامل درجہ کا ہوا لہذا اس لیے بیٹا جو ہے میت کی حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے جبکہ امام زفر نے اس کو قیاس کیا تھا بیٹے کے اوپر الزام لگانے پر ہم کہتے ہیں نہیں آپ بیٹے پر الزام لگانے کے اس کے قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں مختلف ہیں میت پر جو الزام لگا تھا وہ کامل درجہ کا عار دلانے والا تھا اور بیٹا تو غیر محسن ہے لہذا اس پر جو الزام لگایا جائے وہ کامل درجہ کا عار نہیں لہذا اس لیے آپ اس میت کے قضف کو بیٹے کے قضف پر قیاس نہیں کر سکتے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ اگر آقا جو ہے اپنے غلام سے کہے اے زانیہ کے بیٹے یا باپ جو ہے اپنے بیٹے سے کہے اے زانیہ کے بیٹے تو یہ غلام جو ہے آقا پر حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا اور اسی طرح یہ بیٹا جو ہے باپ پر حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ آقا کو غلام کی وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی وجہ یہ ہے کیونکہ غلام کا جو حق ہوتا ہے وہ حقیقت میں آقا ہی کا حق ہوتا ہے تو غلام کی وجہ سے آقا کو سزا دینا بلکل اسی طرح ہے جیسے آقا کے حق کی وجہ سے آقا ہی کو سزا دی جائے بھئی اور اسی طرح بیٹا جو ہے باپ سے حد قضف کا مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے والد کو تکلیف ہوگی بھئی اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْحِن وَلَا تَنْحَرْهُمَا تو جب باپ کو اُف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو حد قضف کے ذریعے تو انتہاد درجے کی تکلیف ہوگی تو بطریقِ اولا ممنوع ہوکا بھئی اور نیس حدیث میں بھی آتا ہے کہ اولاد کی وجہ سے والد سے قصاص نہیں لیا جا سکتا اور غلام کی وجہ سے آقا سے قصاص نہیں لیا جا سکتا تو معلوم ہوا غلام کی وجہ سے آقا کو سزا نہیں دی جا سکتی اور بیٹے کی وجہ سے باپ کو سزا نہیں دی جا سکتی ہاں اگر اسی عورت کا کوئی اور بیٹا پہلے خاون سے بھی ہوا وہ جو عورت تھی جس کا انتقال ہو چکا ہے اگر اس کا کسی اور خاون سے کوئی بیٹا ہوا تو پھر وہ باپ سے حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہاں پر یہ شخص اس کا باپ نہیں ہے جب باپ نہیں ہے تو مانع ختم ہوا تو یہ حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ اگر جس شخص پر حد قضف لگائی جائے اگر وہ مقذوف مر جائے تو حد قضف ساقط ہو جاتی ہے حد قضف میں وراست جاری نہیں ہوتی جبکہ امامِ شافر ہولا کے نزدیک حد قضف میں بھی وراست جاری ہوتی ہے لہذا ان کے نزدیک مقذوف کے مر جانے سے حد قضف ساقط نہیں ہوتی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ ہمارا اور امامِ شافر رحم اللہ کا اس بات میں اتفاق ہے کہ یہ جو حد قضف ہے اس کے اندر حق العبد بھی ہے اور اس کے اندر حق اللہ بھی ہے حق العبد اس طرح ہے کہ اس حد قضف کی وجہ سے ایک خاص آدمی کو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ اس سے عار دور ہو رہا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا جب کسی ایک چیز کی وجہ سے ایک خاص آدمی کو فائدہ پہنچے تو معلوم ہوا یہ اس آدمی کا حق ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو تمام لوگوں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے حد کی وجہ سے اور لوگ بھی اس جرم سے باز آ جاتے ہیں تو بائی اعتبار دیکھیں تو یہ حق اللہ ہے حق اللہ ایسا ہوتا ہے جس میں عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو معلوم ہوا اس حد قضف میں حق اللہ بھی ہے اور حق العبد بھی ہے اور صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ بہت سے احکام ہیں جن سے پتا چلتا ہے یہ حق العبد ہے اور بہت سے احکام ہیں جن سے پتا چلتا ہے یہ حق اللہ ہے بعض وہ احکام جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے مثلا ایک تو یہ کہ زمانہ زیادہ گزر جائے پھر بھی حد قضف ساقط نہیں ہوتی معلوم ہوا یہ حق العبد ہے اگر حق اللہ ہوتا تو زمانہ زیادہ گزرنے سے اس نے ساقط ہو جانا تھا اور نیز حق العبد ہونے کی ایک علامت یہ ہے حد القذف کے اندر ایک دفعہ بھی قرار کر لے تو پھر رجوع جائز نہیں ہے اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے حق اللہ کے اندر تو رجوع جائز ہوتا ہے بھئی اور نیز اسی طرح اس کے اندر دعویٰ بھی شرط ہے حد القذف کے اندر اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ حق العبد ہے جبکہ اسی طرح بعض احکام سے پتا چلتا ہے کہ یہ حق اللہ ہے مثلا ایک تو یہ کہ اس کے اندر مقذوف اگر معاف کرنا چاہے تو معاف نہیں کر سکتا جب ایک دفعہ قاضی کے پاس بات پہنچ گئی گواہی پیش ہو گئی اب مقذوف معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ معاف نہیں کر سکتا معلوم ہوا یہ اس بندے کا حق نہیں ہے اگر اس کا حق ہوتا پھر تو اس کا معاف کرنا صحیح ہوتا بھئی لیکن اس کا معاف کرنا صحیح نہیں یہ بتلا رہا ہے کہ یہ حق اللہ ہے بھئی اور نیس ایک اور حکم جس سے پتہ چلتا ہے کہ حق اللہ ہے یہ کہ اس کے اندر جو قاضف ہے اس سے قسم نہیں لی جاتی مقذوف اگر دو گواہ پیش کر دے پھر تو قاضف پر حد قضف ثابت ہو جائے گی لیکن اگر مقذوف دو گواہ پیش نہ کر سکا تو قاضف پر الزام لگانے والے پر قسم نہیں آئے گی اور یہ علامت ہے کہ یہ حق العبد نہیں ہے اگر یہ حق العبد ہوتا تو اس کے اندر منکر پر قسم آتی بھئی اور نیس اسی طرح غلامی کی وجہ سے یہ حد قضف نصف ہو جاتی ہے معلوم ہوا یہ حق اللہ ہے حق العبد نہیں اگر حق العبد ہوتا تو آدھا نہ ہوتا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ اس حد قضف کے اندر دونوں جہتیں ہیں حقِ شرح ہونے کی جہت بھی ہے اور حق العبد ہونے کی جہت بھی ہے اس میں ہمارا اور امامِ شافیر رحم اللہ کا اتفاق ہے البتہ پھر اس کے بعد غالب کونسا حق ہے حق العبد ہے یا حق اللہ ہے تو امامِ شافیر رحم اللہ جو ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ حق العبد جو ہے وہ غالب ہے حق العبد غالب ہے انہوں نے حق العبد کو غالب قرار دیا ہے اسے اعتبار سے کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ تو کسی چیز کے محتاج نہیں اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہیں بھئی تو انہوں نے اس کو بندے کا حق قرار دیا ہے جبکہ ہمارے نزدیک اس کے اندر غالب جو ہے وہ حقِ شرح ہے وجہ یہ کہ جب اس کو حقِ شرح قرار دیا جائے گا تو اس میں بندے کے حق کی بھی رعایت ہو گئی کیونکہ اللہ تو سب کے حقوقِ حفاظت فرمانے والے ہیں تو جب اللہ کا حق غالب قرار دے دیا تو بھی بندے کے حقِ حفاظت ہو گئی لیکن اگر اس کا برعکس ہو یعنی بندے کے حق کو غالب قرار دیا جائے تو پھر اللہ کے حق کو تو سرے سے ہی باطل قرار دینا پڑے گا وجہ یہ کہ اللہ کا حق جو وصول کیا جاتا ہے وہ صرف نائب ہونے کے اعتبار سے وصول کیا جاتا ہے اللہ کا حق جو ہے وہ خلیفت المسلمین یا جو امام ہیں مسلمانوں کا وہ وصول کرتا ہے اور وہ اللہ کا نائب ہو کر یہ حق وصول کرتا ہے تو وہ خود وصول کرتا ہے یا جن کو وہ مقرر کرتا ہے جو اس کے قاضی یا گورنر وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس خلیفہ کے نائب ہو کر وہ اس حق کو وصول کرتے ہیں معلوم ہوا اللہ کا حق وصول کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے بلکہ یہ صرف بطور نائب کے وصول کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی صرف خلیفہ المسلمین کا کام ہے تو عام لوگ جو ہیں وہ تو اللہ کے نائب نہیں وہ تو اللہ کا حق وصول نہیں کر سکتے تو دیکھو اس صورت میں اگر بندے کے حق کو غالب قرار دے دیا جائے تو اللہ کے حق کو باطل قرار دینا پڑے گا اس لئے کیونکہ بندے تو اللہ کے نائب نہیں ہیں کہ وہ اللہ کا حق وصول کریں تو لہذا اس کے اندر حق اللہ کو غالب قرار دیا جائے تو بندے کے حق کے بھی رعایت ہو جاتی ہے اور حق العبد کو غالب قرار دیا جائے تو اللہ کے حق کو باطل قرار دینا لازم آتا ہے لہذا اس صورت کو اختیار کیا جائے گا جس میں دونوں کی رعایت ہو جائے اور وہ اسی صورت میں ہے کہ اللہ کے حق کو غالب قرار دیا جائے اس پر یہاں اشکال ہوتا ہے کہ اے اخناف عجیب بات ہے یہاں پر امام شافر رحم اللہ نے بندے کے حق و غالب قرار دیا تو آپ نے اللہ کے حق و غالب قرار دے دیا حالانکہ کئی مقامات پر آپ خود بندے کے حق و غالب قرار دیتے ہیں اور یہی دلیل پیش کرتے ہیں آپ کہ بندہ محتاج ہے اور اللہ بے نیاز ہے لہذا بندے کے حق و غالب ہونا چاہیے تو اس کا جواب یاد رکھئے گا جواب یہ کہ ایسی صورت جہاں دونوں حقوں کو جمع کرنا ممکن ہی نہ ہو تو پھر وہاں تو ہم بھی بندے کے حق و غالب قرار دیتے ہیں کیونکہ بندہ محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہیں لیکن ایسا مقام جہاں دونوں حقوں کو جمع کرنا ممکن ہو تو وہاں ہم اسی صورت کو اختیار کرتے ہیں اور یہاں حد قضف کے اندر دونوں حقوں کو جمع کرنا ممکن ہے کہ اللہ کے حق کو غالب قرار دے دیا جائے تب بھی بندے کے حقے رعایت ہو جاتی ہے اگر دونوں حقوں کی رعایت ممکن نہ ہوتی اگر دونوں حقوق کو جمع کرنا ممکن نہ ہوتا تو پھر ہم بھی بندے کے حق کو غالب قرار دے دیتے جیسے امام شافعی رحم اللہ نے کیا ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ یہ وہ مشہور ذابطہ ہے جس پر بہت سے مختلف فروعات نکلتی ہیں جن میں ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے شوافع کے نزدیک چونکہ یہ حد قضف جو ہے حق العبد ہے لہذا اس کے اندر وراست بھی جاری ہوگی اور نیز اس کے اندر مقضوف جو ہے وہ معاف بھی کر سکتا ہے اور نیز اس کے اندر ان کے نزدیک عوض لینا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بندے کا حق ہے لہذا حد قضف کے بدلے میں وہ مال بھی لے سکتا ہے اور نیز اسی طرح ان کے نزدیک اس میں تداخل بھی نہیں ہوگا اگر بندے الگ الگ ہیں یا الزام الگ الگ زنا کا ہے تو پھر اس میں تداخل بھی نہیں ہوگا ایک ہی آدمی پر ایک ہی زنا کا الزام بار بار لگائے پھر تو کہتے ہیں تداخل ہو جائے گا شوافے کے نزدیک کیونکہ ایک ہی بندے پر ایک ہی زینہ کا الزام کئی دفعہ لگایا ہے تو وہ ایک ہی زینہ کا الزام ہے لہذا وہاں تو تداخل ہوگا ایک ہی حد آئے گی لیکن اگر مختلف بندوں پر زینہ کے الزام لگائے ہیں تو یہ حق العبد ہے اور حق العبد کے اندر تداخل نہیں ہوتا لہذا ہر بندے کے لئے الگ الگ حد قضب اس کو لگائی جائے گی یا ایک ہی آدمی پر الزام لگایا ہے لیکن الگ الگ زینہ کا الزام لگایا ہے ایک دفعہ الزام لگایا کہ تم نے فلان وقت فلان عورت سے زینہ کیا تھا دوسرے وقت الزام لگایا کہ تم نے فلان دوسری عورت کے ساتھ فلان وقت زینہ کیا تھا تیسرے وقت ایک تیسری عورت کا الزام اسی ایک آدمی پر لگایا تو امام شافیر حملہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تینوں الگ الگ زینہ ہیں ایک ہی آدمی پر الزام ہے لیکن تین الگ الگ زینہ کا الزام ہے تو لہذا یہاں الگ الگ حد قضف لگی گی یہاں تداخل نہیں ہوگا جبکہ ہمارے نزدیک اس کے اندر حق اللہ غالب ہے لہذا چاہے ایک آدمی پر زینہ کا الزام لگائے چاہے مختلف آدمیوں پر زینہ کا الزام لگائے تمام صورتوں کے اندر تداخل ہو جائے گا ایک حد قضف سب کے لئے قافی ہو جائے گی کیونکہ اس کے اندر اللہ کا حق غالب ہے اور نیز اس کے اندر وہ جو مخذوف ہے وہ اس حد قضف کا عوض نہیں لے سکتا اس کے بدلے میں مال اسی لئے ہمارے نزدیک اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہوتی بھئی اور نیز اسی لئے ہمارے نزدیک یہاں مخذوف معاف کرنا چاہے جب قاضی کے پاس ایک دفعہ الزام ثابت ہو گیا تو اب مخذوف جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے اندر اللہ کا حق غالب ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کسی شخص نے کسی پر زینہ کا الزام لگانے کا اقرار کر لیا اور بعد میں وہ رجوع کرتا ہے تو اس کا رجوع معتبر نہیں اس لئے کیونکہ یہاں پر مخذوف جو ہے وہ اس کو جھٹلا رہا ہے جبکہ یہاں جھٹلانے والا موجود ہے جبکہ حد زینہ اور حد سرقہ جو ہے وہاں اگر وہ اقرار کرنے والا اگر رجوع کرتا ہے تو حد ساقت ہو جاتی ہے کیونکہ وہ خالص اللہ کا حق ہے وہاں پر جھٹلانے والا کوئی نہیں ہے بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا اگر کسی شخص نے کسی عربی سے کہا یا نبطیو یا نبطیو میں نے بتلایا نبط ایک قوم تھی جو عراق کے اندر رہتی تھی اور وہ برے اخلاق والے تھے اور غیر فصیح لوگ تھے تو یہاں پر جب ایک عربی کو یا نبطی کہا تو یہاں دراصل تشبیح دی جا رہی ہے اس قومِ نبط کے ساتھ برے اخلاق کے اندر یا غیر فصیح ہونے کے اندر یہ کوئی نصب کی نفی نہیں کر رہا لہذا یہ زینہ کا الزام نہیں لہذا اس صورت میں حد قضف نہیں آئے گی اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عربی سے کہا کہ تو عربی نہیں ہے لستہ بی عربی ان کے تو عربی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اسے عربی ہونے کی جو نفی کر رہا ہے اس کا مطلب زینہ کا الزام نہیں ہے بلکہ معنی یہ ہے کہ تم عربوں جیسے نہیں ہو اپنے اخلاق کے اعتبار سے یا اپنی فصاحت کے اعتبار سے تو معلوم ہوا یہ اچھے اخلاق کی نفی کرنے کے لیے یا عدم فصاحت کو بیان کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ انتہ لستہ بی عربی ان کے تو عربی نہیں ہے تو یہ زینہ کا الزام نہیں لہذا اس صورت میں حد قضف نہیں آئے گی اور اسی طرح اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یبنا ما اس سما یا اسمان کے پانی کے بیٹے تو اس صورت میں بھی اس پر حد نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ ما اس سما سے مراد ہے بارش کا پانی اور بارش جو ہے وہ تو عام ہوتی ہے ہر شخص کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے جمال کیا جاتا ہے تو یبنا ما اس سما کا معنی ہے اے سخی آدمی کے بیٹے لہذا اس لیے یہ کوئی نصب کی نفی نہیں کر رہا یہ تو تعریف کر رہا ہے کہ تم ایک سخی آدمی کے بیٹے ہو تو اس صورت میں حد قضف نہیں آئے گی یعنی اسی طرح بارش کا پانی بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے تو خسن و جمال کے اندر بھی بعض اوقات اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے جیسے بارش کا پانی خوب صاف ستھرا اور نکھرا ہوا ہوتا ہے اسی طرح کوئی شخص بڑا حسین و جمیل ہو تو اس کو بھی ما اس سما کہہ دیا جاتا ہے کہ بارش کے پانی کی طرح صاف ستھرا نکھرا اور خالص ہے بھئی تو یبنا ما اس سما کہنے سے حد نہیں آئے گی بھئی اور اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی دوسرے کی نسبت کی اس کے چچا کی طرف یا مامو کی طرف یا ماں کے دوسرے خاون کی طرف تو اس صورت میں بھی حد نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ ان سب کو اب کہا جاتا ہے عربی زبان میں اور اسی طرح اگر ایک شخص نے دوسرے سے کہا زنہ تفیل جبلی تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر حد قضق آئے گی میں نے بتلایا تھا زنہ یزنی جو ہے یہ جس طرح ناقص ہے اسی طرح یا کی جگہ حمزہ بھی استعمال ہوتا ہے زنہ یزنی او کا معنی بھی زنہ کرنا ہے تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں زنہ تفیل جبل کا معنی یہ ہے کہ وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے کہ تم نے پہاڑ میں زنہ کیا ہے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زنہ کا معنی اوپر چڑھنے کے بھی آتے ہیں اور یہاں الجبل کا قرینہ بھی موجود ہے معلوم ہے کہنے والے نے پہاڑ پر چڑھنے کے معنی کا ارادہ کیا ہے اور چنانچہ پھر دلیل کے طور پر کلام عرب بھی پیش کیا کہ ایک عرب عورت جو ہے اپنے بیٹے سے کہتی ہے ورقہ الالخیرات زینہ انفیل جبلی کہ تم نیکیوں پر چڑھ جا اس طرح جیسے کہ پہاڑ میں چڑھا جاتا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب وہ شخص خود معنی بیان کر رہا ہے کہ میں نے اوپر چڑھنے کے معنی کا ارادہ کیا تھا زنہ اتفیل جبل سے تو اس کی تصدیق کی جائے گی اور حد قضف واجب نہیں ہوگی جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زنہ اکافیل جیسے اوپر چڑھنے کیلئے استعمال ہوتا ہے اسی طرح زنہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس لیے کیونکہ جس طرح حمزہ کو حرف علت کے ساتھ بدلا جاتا ہے اسی طرح بعض عرب جو ہیں وہ حرف علت کو حمزہ کے ساتھ بھی بدل دیتے ہیں جیسے باب جو ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں بابن بابن کہتے ہیں اور اسی طرح شاب بھئی شاب بھن جوان کو کہتے ہیں تو اس میں وہ شاب بھن کہتے ہیں بھئی اور باقی جو پہاڑ کا ذکر آیا کہتے ہیں بھئی پہاڑ کے ذکر کو آپ قرینہ نہیں بنا سکتے کیونکہ اگر یہاں اوپر چڑھنے کے معنی کا ارادہ ہوتا تو فی کے بجائے وہ علا ذکر کرتا اور یوں کہتا تو شیخین رحمم اللہ فرماتے ہیں اس شخص پر حد قضف جاری کی جائے گی اگر مقذوف نے حد قضف کا مطالبہ کیا بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا ایک آدمی نے دوسرے سے کہا یا ذانی دوسرے نے کہا تو پھر اس صورت میں دونوں پر حد قضف آئے گی دوسرے شخص نے اگرچہ خبر ذکر نہیں کی لا بل انتا کہا ہے لیکن یہ بھی اسی طرح ہے جیسے اس نے یوں کہا ہو لا بل انتا زانن لا بل انتا زانن کے معنی میں ہے اس لیے کیونکہ بل جو ہے مقبل کلام میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو اس کی تلافی کے لیے آتا ہے تو یہاں پر جو خبر پہلے مذکور تھی اسی کو دوسرے کے لیے بھی مذکور مان لیا جاتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے یا زانی یہ تو ندہ ہے یہ تو خبر ہی نہیں ہے تو یہاں آپ دوسرے کے لیے خبر کیسے نکالیں گے اول میں خبر ہے ہی نہیں اول تو ندہ ہے تو ثانی میں زانی خبر کیسے نکال لی تو میں نے بتلایا تھا کہ یا زانی بظاہر ندہ ہے لیکن زمنا خبر ہے بھئی گویا ندہ دینے والے کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اندر یہ وصف موجود ہے اس لیے میں تمہیں اس وصف کے ساتھ ندہ دے رہا ہوں تو لہذا دونوں آدمیوں کو حد لگائی جائے گی اور جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا یا زانیہ اور اس نے جواب میں کہا لا بل انتا تو اس صورت میں صرف عورت کو حد قضف لگائی جائے گی اگر خاون نے مطالبہ کیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب خاون اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو اس صورت میں لعان کیا جاتا ہے اور میں نے بتلایا تھا لعان شہادتوں کا نام ہے جن کے ساتھ قسم بھی ہوتی ہے مثلا خاون نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا یا خاون نے اپنے سے بچے کے نسب کی نفی کی تو بیوی اس کو قاضی کے بعد لے جا سکتی ہے اور قاضی پھر دونوں میں لعان کروائے گا لہذا خاون پہلے چار مرتبہ شہادتیں دے گا قسم کے ساتھ کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں چار مرتبہ یوں کہے گا اور پانچویں مرتبہ کہے گا اگر میں اپنے اس عظام میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو بائی اور عورت جو ہے پھر اس کے بعد عورت جو ہے وہ اسی طرح چار شہادتیں دے گی اور کہے گی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ واللہ اس شخص نے مجھ پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں جھوٹا ہے اور چار مرتبہ یہ شہادتیں دینے کے بعد پانچویں مرتبہ عورت کہے گی کہ اگر یہ شخص اپنے اس عظام میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو اور پھر اس کے بعد خاوند اور بیوی میں قاضی جھدائی کروا دے گا اور اگر بچے کے نصب کی اس نے نفی کی تھی اور یہ بچے کی پیدائش کی ابتدائی دنوں میں تھی تو پھر اس صورت میں اگر یہ لعان بچے کی نفی کی وجہ سے ہوا تھا تو قاضی اس بچے کا نصب جو ہے وہ مرد سے کاٹ کر عورت کے ساتھ جوڑ دے گا اور یہ بھی یاد رکھنا اگر اس خاوند نے بچے کے نصب کی نفی کی ہے تو بچے کے نصب کی نفی کو ذکر کرے گا کہ واللہ میں نے اس عورت پر جو الزام لگایا ہے بچے کے نصب کی نفی کا میں اس میں سچا ہوں اور اگر دونہ الزام لگائے ہیں بچے کے نصب کی بھی نفی کی ہے اور زینہ کا لفظ بھی ساتھ سراحتاً ذکر کیا ہے تو پھر دونوں کو ذکر کرے گا کہ واللہ میں نے اس عورت پر جو زینہ کا الزام لگایا ہے اور واللہ میں نے جو اس بچے کے نصب کی اپنے آپ سے نفی کی ہے میں اس میں سچا ہوں اور عورت بھی ان دونوں کو پھر جواب میں ذکر کرے گی سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا جب لعان کر لیں قاضی دونوں میں جدائی کروا دے گا اور یہ جو لعان ہے یہ مرد کے لیے حد قضف کے درجے میں ہے کس کے درجے میں ہے حد قضف کیونکہ اگر لعان نہ ہوتا تو اس آدمی پر حد قضف جاری ہونی تھی اس نے بیوی پر زنا کا الزام لگایا ہے اور عورت کے لیے یہ حد زنا کے درجے میں ہے تو معلوم ہوا یہ جو لعان ہے یہ بھی حد ہی کے معنی میں ہے حد ہی کے درجے میں ہے اور میں نے پھر آپ کو بتلایا تھا کہ ضابطہ یاد رکھنا اگر کسی مقام پر دو حدیں آ رہی ہوں لیکن اگر ایک حد کو مقدم کریں تو دوسری حد ساقط ہو جاتی ہے تو پھر اسی حد کو مقدم کرنا واجب ہے تاکہ دوسری حد کو ٹال دیا جائے اس کو ختم کر دیا جائے اس لئے کیونکہ فقہہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کسی طرح حد کو ٹال دیا جائے بھئی تو لہذا یہاں پر عورت کو جب حد قذف لگ جائے گی تو اب اس کے بعد لعان نہیں ہو سکتا کیونکہ حد قذف والے کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جاتی قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً أَبَدًا ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو تو جب عورت کو حد قذف لگ گئی تو وہ اہل شہادت نہ رہی اور لعان تو شہادتوں ہی کا نام تھا لہذا اب یہ اہل شہادت نہ رہی تو لعان ساقط ہو گیا تو لہذا حد قذف کو مقدم کریں گے لعان کو ساقط کرنے کے لئے اور اگر ہم لعان کو مقدم کریں تو پھر تو حد قذف ساقط نہیں ہوتی لعان کے بعد بھی حد قذف لگانا پڑے گی تو ایک صورت اختیار کریں تو اس میں ایک حد ساقط ہو جاتی ہے اور دوسری صورت اختیار کریں تو دونوں حدیں لگانا پڑتی ہیں تو لہذا اس صورت کو اختیار کریں گے جس میں ایک حد ساقط ہو جائے تو عورت کو پہلے حد قضف لگا دیں گے اور پھر لعان ساکت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی اور اگر اس کے مقابلے میں خاون نے بیوی سے کہا یا زانیا اے زانیا اور بیوی نے جواب میں کہا زنائی تو بکا کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے تو اس صورت میں نہ حد آئے گی عورت پر اور نہ لعان ہوگا حد اس لیے نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ اس کلام کے اندر دو احتمال ہیں دو معنی ہو سکتے ہیں بیوی نے کیا کہا زنائی تو بکا خاون نے کہا تھا اے زانیا اور بیوی نے کہا زنائی تو بکا کہ میں نے تیرے ساتھ زنا کیا ہے یا تو بیوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ ہی زنا کیا تھا تو گویا بیوی زنا کا اقرار کر رہی ہے تو خاون نے الزام لگایا خاون پر حد قضف آنی تھی لیکن بیوی نے قبول کر لیا بیوی نے خاون کو سچا کہہ دیا کہ ہاں ہم دونوں نے نکاح سے پہلے زنا کیا تھا تو خاون سے تو حد قضف ساقت ہو گئی لیکن بیوی کی طرف سے خاون پر الزام ہو گیا کہ ہم دونوں نے کیا کیا تھا زنا تو خاون پر الزام ہوا اور خاون نے تو بیوی کی تصدیق نہیں کی لہذا یہ تقاضی کرتا ہے کہ بیوی کو حد قضف لگائی جائے اور لیکن اب اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے وہ جو عورت نے کہا زنائی تو بکا میں نے تجھ سے زنا کیا ہے اس میں دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے بیوی کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ یہ جو تم نے میرے ساتھ حلال وطی کی ہے اگر اس کو تم زنا کہتے ہو تو ہاں یہ زنا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے کیونکہ اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو اپنے اوپر قدرت نہیں دی اور عموماً اس قسم کے موقع پر یہی معنی مراد ہوتا ہے لیکن بہرحال پہلے معنی کا بھی احتمال تو آ گیا تو اگر یہ دوسرا معنی مراد لے لیا جائے تو اس کے اندر تو بیوی زنا کی بادکار ہی نہیں رہی وہ تو اسی حلال وطی کو ویسے زنا کا نام دے رہی ہے تو اس صورت میں لعان آتا ہے بھئی تو اگر پہلا معنی لیا جائے کہ نکاح سے پہلے والا زنا مراد لیا جائے تو عورت پر حد قضف آتی ہے اور دوسرا معنی مراد لیا جائے کہ اس حلال وطی کو وہ زنا کہہ رہی ہے تو پھر اس صورت کے اندر لعان آتا ہے تو شک آ گیا حد قضف کے آنے میں اور لعان کے آنے میں شک آ گیا کیونکہ دونوں معنی کا احتمال ہے اور آپ جانتے ہیں کہ شک کی وجہ سے حدود ساقط ہو جاتی ہیں تو نہ حد قضف آئے گی اور نہ لعان آئے گا کیونکہ لعان بھی حد کے معنی میں ہے بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے آج کے سبق پر ومن اقربی ولدن سمنا نفاہو فإنہو یلعینو صورت مسئلہ یہ کہ ایک شخص نے اپنے بچے کے نصب کا اقرار کیا اور پھر اس کے بعد اس کی نفی کر دی پہلے بچے کے نصب کا اقرار کیا اور پھر اس کی نفی کر دی یا اس کا برعکس ہوتا ہے کہ پہلے بچے کے نصب کی نفی کی اور اس کے بعد بچے کے نصب کا اقرار کیا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر کوئی شخص بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو بلکل بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں وہ نفی کر سکتا ہے ان دنوں میں جن دنوں کے اندر بچے کے لیے چیزیں خریدی جاتی ہیں جن دنوں میں بچے کی مبارک بادیں وصول کی جاتی ہیں تو اگر کوئی شخص اپنے سے بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو ان ہی دنوں میں اس کو نصب کی نفی کرنا پڑے گی اگر ان دنوں وہ خاموش رہتا ہے اور بعد میں آگے چل کر کچھ مدت کے بعد وہ نصب کی نفی کرتا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو نصب کی نفی نہیں ہوگی البتہ پھر لعان کرنا پڑے گا لعان بیوی اگر قاضی کے پاس چلی جاتی ہے کہ اس نے میرے بچے کے نصب کی نفی کی ہے معلوم ہوا یہ مجھ پر زنا کا الزام لگا رہا ہے تو پھر قاضی دونوں میں لعان کروائے گا اور لعان کے بعد دونوں میں جدائی کروا دے گا لیکن بچے کا نصب اسی آدمی سے ثابت ہے اسی آدمی سے ثابت ہے کیونکہ اس نے ابتدائی دنوں میں نصب کی نفی نہیں کی تھی لیکن اگر ابتدائی دنوں کے اندر کوئی شخص بچے کے نصب کی نفی کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں بھی لعان ہی ہوگا اور جب میاں بیوی دونوں لعان کر لیں گے تو پھر قاضی بچے کے نصب کو خاون سے کاٹ کر صرف ماں یعنی بیوی کے ساتھ جوڑ دے گا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا اس خاون کا بچہ شمار نہیں ہوگا تو لہٰذا لعان کبھی صرف زنا کا الزام لگانے پر کیا جاتا ہے لعان کبھی بچے کے نصب کی نفی پر کیا جاتا ہے اور جب بچے کے نصب کی نفی پر لعان ہو تو اگر یہ ابتدائی دنوں میں نفی کی تھی تو یہ معتبر ہوگی بچے کا نصب اس آدمی سے کٹ جائے گا لیکن اگر یہ لعان بعد میں کیا ہے تو پھر بچے کے نصب کی نفی خاون سے نہیں ہوگی بچہ اسی کا شمار ہوگا اب صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کی بیوی نے بچے کو جنم دیا اور اس نے پیدائش کے ابتدائی دنوں میں پہلے اقرار کر لیا کہ یہ بچہ میرا ہی ہے اور پھر اس کے بعد بعد میں اس نے بچے کے نصب کی نفی کر دی چاہے انہی دنوں میں نصب کی نفی کی چاہے کچھ مدت کے بعد کی لیکن شروع میں ایک دفعہ وہ اقرار کر چکا ہے کہ یہ میرا بچہ ہے تو یاد رکھو اس صورت کے اندر لعان ہوگا کیونکہ خاون نے پہلے بچے کے نصب کا اقرار کر لیا ہے تو نصب تو ثابت ہو گیا نصب پہ کوئی اثر اب نہیں پڑے گا ہاں بیوی پر زینہ کا الزام باقی رہ گیا کیونکہ بچے کے نصب کی نفی کا الزام بیوی پر لگانا اس کا مطلب ہے وہ بیوی پر زینہ کا الزام لگا رہا ہے تو بیوی قاضی کے پاس جا کر حد کا مطالبہ کر سکتی ہے اور پھر قاضی دونوں میں لعان کروائے گا اور جب دونوں لعان کر لیں گے تو خاون اور بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا البتہ بچے کا نصب ثابت ہو چکا ہے جب شروع میں ایک دفعہ خاون نے اقرار کر لیا تھا تو بچے کا نصب ثابت ہو چکا ہے تو نصب پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا البتہ لعان ہوگا سورت سمجھ میں آگئی پھر سنیے کیا سورت تھے خاون نے پہلے بچے کے نصب کا اقرار کیا اور اس کے بعد اسی زمانے میں اس کے قریب کے زمانے میں یا کچھ مدت کے بعد اس نے بچے کے نصب کی نفی کی تو پھر اس صورت میں لعان آئے گا اور لعان کی وجہ سے میاں بیوی میں جدائی بھی آ جائے گی لیکن بچے کا نصب ثابت ہو چکا ہے دوسری صورت کہ خاون نے پہلے بچے کے نصب کی نفی کی اور پھر اس کے بعد اس نے بچے کے نصب کا اقرار کر لیا تو پھر اس صورت میں یاد رکھو بچے کا نصب اب بھی ثابت ہو جائے گا شروع میں خاون نے نفی کی تھی لیکن بعد میں خود ہی کیا کر لیا اقرار جب اقرار کر لیا بچے کا نصب ثابت ہو گیا بچے کا نصب تو ثابت ہو گیا لیکن اگر بیوی لیکن اگر بیوی پھر قاضی کے پاس چلی گئی کہ اس شخص نے میرے اوپر زنا کا الزام لگایا ہے اس نے پہلے نفی کی تھی بعد میں اقرار کر لیا ہے لیکن اس نے پہلے نصب کی نفی کی تھی تو یاد رکھو اس صورت میں اب اس آدمی کو حد قضف لگائی جائے گی اب لعان نہیں ہوگا توجہ ہے پچھلے مسئلے میں کیا تھا پہلے اس نے اقرار کیا تھا بچے کا اور پھر بعد میں نفی کی ہے وہاں لعان تھا لیکن یہاں پر پہلے نفی کی تو گویا زنا کا الزام لگا دیا اور پھر اقرار کیا گویا بتلا دیا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا جب جھوٹا الزام لگایا تھا تو اب اس آدمی کو حد قضف لگائی جائے گی اور لعان نہیں ہوگا بھئی لعان کیوں نہیں ہوگا وجہ یہ کہ لعان کے اندر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو جھوٹلاتے ہیں لعان میں دونوں ایک دوسرے کو جھوٹلاتے ہیں لہذا جب خاون نے ایک دفعہ بچے کے نصب کی نفی کر دی تو گویا بیوی پر زنا کا الزام لگایا اور بیوی اس کو جھوٹلا رہی ہے کہ نہیں میں نے زنا نہیں کیا اور خاون کیا کہہ رہا ہے تم نے زنا کیا ہے اور پھر بعد میں خاون یہ قرار کر لیتا ہے کہ نہیں ہاں یہ میرا ہی بچہ ہے وہ یہ خاون نے اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا کہ وہ جو میں نے تم پہلے الزام لگایا تھا اس میں میں جھوٹا تھا جب جھوٹا تھا تو اب خاون کو حد قضف لگائی جائے گی لعان نہیں ہوگا توجہ ہے لعان کیوں نہیں ہوگا پھر سمجھیں لعان کیوں نہیں ہوگا کیونکہ لعان اس وقت ہوتا ہے جب خاون اور بیوی دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہوں خاون کہتا ہے تو نے زنا کیا ہے اور بیوی کہتا ہے میں نے زنا نہیں کیا تو پھر لعان ہوتا ہے توجہ ہے اور یہاں پر خاون نے پہلے کیا کہا تو نے زنا کیا ہے اور پھر کیا کہا پھر بچے کے نصب کا اقرار کر لیا گویا مان لیا کہ میں نے الزام لگایا تھا اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا جب خاون نے خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا تو پھر لعان کیسے ہوگا جب خاون نے خود ہی اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا ہے تو لعان کہاں سے ہوگا لعان میں تو خاون کہتا ہے اس عورت نے زنا کیا ہے میں سچا ہوں اور بیوی کہتا ہے میں نے زنا نہیں کیا یہ آدمی جھوٹا ہے دو میں ایک دوسرے کو جھوٹا قرار دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پھر لعان ہوتا ہے اور یہاں تو خاون نے خود اقرار کر لیا کہ میں نے جو الزام لگایا تھا میں نے جھوٹ بولا تھا میں نے الزام لگایا تھا تو اب لعان نہیں ہوگا کیونکہ یہاں ایک دوسرے کو جھوٹا لانا موجود نئی خوابند اپنے جھوٹا ہونے کا اقرار کر چکا ہے دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو اور بہتر الفاظ میں بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَمَنْ اَقَرَّ بِوَلَدٍ سُمَّ نَفَاهُ اور جس شخص نے اپنے اولاد کا اقرار کیا سُمَّ نَفَاهُ پھر اس کی نفی کی پہلے اقرار پھر نفی فَإِنَّهُ يُلَعِنُ تو یہ شخص لعان کرے گا لِأَنَّ النَّصَبَ لَزِمَهُ بِعِقْرَارِهِ اس لیے کیونکہ بچے کا نصب جو ہے وہ تو لازم ہو گیا اس کے ساتھ بھی اقرار ہی اس کے اقرار کی وجہ سے وَبِنَّفِي بَعْدَهُ اور اس کے بعد یہ نفی کرنے کی وجہ سے سارا قاضفاً یہ شخص عورت پر زنہ کا الزام لگانے والا ہو گیا فَيُلَعِنُ تو یہ لعان کرے گا پہلے اقرار کیا تھا نصب ثابت ہو گیا اب دوبارہ نفی کی ہے تو عورت پر زنہ کا الزام لگا دیا تو لہذا اب لعان کریں گے وَإِنَّفَاهُ سُمَّ أَقَرَّ بِهِ حُدَّ اب دوسری صورت وَإِنَّفَاهُ اگر ایک شخص نے پہلے اپنی اولاد کی نفی کی سُمَّ أَقَرَّ بِهِ پھر اس کا اقرار کر لیا حُدَّ اب اس کو حد لگائی جائے گی لِأَنَّهُ لَمَّا أَكْزَبَ نَفْسَهُ اس لیے کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو جھوٹلا دیا باطل اللعان تو لعان باطل ہو گیا لعان میں تو دونوں خاوند اور بی بی ایک دوسرے کو جھوٹلاتے ہیں یہاں خاوند نے پہلے کیا کیا نفی کی ہے تو الزام لگایا پھر بعد میں اقرار کر لیا معلوم اپنے آپ کو ہی جھوٹا قرار دے دیا تو جب اپنے آپ کو جھوٹا قرار دے دیا اب لعان نہیں ہو سکتا خاوند نے اقرار کر لیا کہ میں جھوٹ بول رہا تھا تو کہتے ہیں لئنہو لما اقزب نفسہو بطل اللعان اس لیے کیونکہ خاوند نے جب اپنے آپ کو جھوٹلا دیا تو لعان باطل ہو گیا لئنہو حد ضروری سیر ایلیہی ضرورت تکازب تکازب دیکھو باب تفاعل ہے اور باب تفاعل جانبین سے فعل چاہتا ہے دیکھو لعان کب ہوتا ہے جب خاوند اور بی بی دونوں ایک بسرے کو جھوٹلا رہے ہوتے ہیں خاوند کہتا ہے تو نے زنا کیا ہے عورت کہتی ہے میں نے نہیں کیا تو دونوں ایک دوسرے کو جھوٹلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں تکازب ہوتا ہے تکازب باب تفاعل ہے دونوں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں لئنہو حد ضروری اس لیے کیونکہ لعان جو ہے وہ ضروری حد ہے یعنی ضرورت کی وجہ سے آتی ہے لعان حد کے معنی میں ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے آتی ہے اور وہ ضرورت کیا کہ خاوند اور بی بی دونوں ایک دوسرے کو جھوٹلا رہے ہیں لہذا لعان کروا دیا گیا کہتے ہیں لئنہو حد ضروری صیرہ الیہی ضرورت تقادبی لئنہو حد ضروری لہذا لعان ایک ایسی حد ہے ضروری ضروری کا ترجمہ یوں کریں لئنہو حد ضروری اس لئے کیونکہ لعان ایسی حد ہے ضروری جو ضرورت کی وجہ سے ثابت ہے صیرہ الیہی ضرورت تقادبی باہم ایک دوسرے کو جھٹلانے کی ضرورت کی وجہ سے اس کی طرف جایا جاتا ہے صیرہ الیہی اس کی طرف جایا جاتا ہے ضرورت تقادبی ایک دوسرے کو جھٹلانے کی ضرورت کی وجہ سے والاصل فیہ حد القذفی اور اصل تو اس کے اندر حد قذف ہے اصل تو حد قذف ہے خاون نے بیوی پر زینہ کا الزام لگایا ہے تو اصل میں تو خاون کو حد قذف لگنی چاہیے تھی لیکن چونکہ خاون اور بیوی دونے ایک دوسرے کو جھٹلا رہے ہیں اس لئے ہمیں مجبوری کی وجہ سے لعان کی طرف جانا پڑتا ہے اور جب لعان ساقت ہو گیا خاون نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا پہلے کہا تھا بچہ میرا نہیں اور پھر کہہ دیا بچہ میرا ہے معلوم ہے اس نے اپنے آپ کو ہی جھوٹا قرار دے دیا تو اب لعان کی طرف تو اب ہم نہیں جائیں گے کیونکہ لعان تو ضرورت کی وجہ سے تھا اب اصل کی طرف جائیں گے اور اصل کیا ہے حد قذف کے خاون نے بیوی پر زینہ کا الزام لگایا ہے تو خاون کو حد قذف لگائی جائے گی تو یہ معنی ہے اور اصل جو ہے اس کے اندر حد قذف ہے تو جب باہم ایک دوسرے کو جھٹلانا باطل ہو گیا تو اصل کی طرف جایا جائے گا اچھا بھئی صاحبِ ہدایہ یہاں سے بتلا رہے ہیں یہ متن ہے بچہ اسی آدمی کا بچہ ہے چاہے پہلے اقرار کرے پھر نفی کرے بس ایک دفعہ اقرار کر لیا تو نصب ثابت ہو چکا ہے یا پہلے نفی کرے بعد میں اقرار کرے تو بھی نصب ثابت ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور اولاد جو ہے وہ اسی آدمی کی اولاد ہوگی فی الوجہینی دونوں صورتوں میں لِ اقرارِ ہی بھی سابقاً او لاحقاً بوجہ اس آدمی کے اقرار کر لینے کے سابقاً او لاحقاً پہلے یا بعد میں یعنی نفی سے پہلے یا نفی کے بعد دونوں میں اس نے اقرار کیا ہے وَاللِعَانُ يَسِخُ بِدُونِ قَطْعِ النَّسَبِ یہاں اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ جب پہلی صورت میں جب اس نے پہلے اقرار کیا اور پھر نفی کی آپ نے کہا اس صورت کے اندر بھی بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا تو پھر تو لعان نہیں آنا چاہیے جب بچے کا نصب ثابت ہو رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی لعان کے اندر نصب کی نفی ضروری نہیں ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں لعان کے اندر نصب کی نفی ضروری نہیں بلکہ بچہ نہ ہو پھر بھی لعان ہو جاتا ہے خوان نے زنا کا اقزام لگایا بچہ ہی نہ ہو پھر بھی لعان ہوتا ہے تو بچہ ہو تو بھی اس میں لعان کے باوجود بچے کے نصب کی نفی ضروری نہیں تو کہتے ہیں وَاللِعَانُ يَسِحُ بِدُونِ قَطْعِ النَّصَبِ اور لعان صحیح ہوتا ہے نصب کاٹے بغیر ہی کما يَسِحُ بِدُونِ الْوَلَدِ جیسے کہ لعان صحیح ہوتا ہے بغیر اولاد کے ہی وَإِن قَالَ لَيْسَ بِبْنِ وَلَا بِبْنِكِ فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ صورت مسئلہ یہ ایک عورت نے بچے کو جنم دیا خاون نے کہا نہ یہ تیرا بیٹا ہے نہ میرا بیٹا ہے تو کیا اس صورت میں حد آئے گی کہ یہ زنا کا الزام ہے کہتے ہیں نہیں اس صورت میں نہ حد ہے اور نہ لعان ہے یہ تو اس بچے کی پیدائش کی نفی کر رہا ہے جب عورت سے کہہ رہا ہے نہ تیرا بچا ہے نہ میرا بچا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو تُو نے پیدا نہیں کیا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَإِن قَالَ اور اگر خاون نے بیوی سے کہا لئے سب ابنی ولا بیبنی کی کہ نہ یہ میرا بیٹا ہے اور نہ یہ تیرا بیٹا ہے فَلَا حَدَّ وَلَا لِعَانَةُ نَحَدْ ہوگی اور نَلِعَانْ ہوگا لِأَنَّهُ أَنْكَرَ الْوِلَادَةَ اس لئے کیونکہ اس آدمی نے اس بچے کی پیدائش کی نفی کی ہے وَبِهِ لَا يَصِیرُ قَادِفًا اور اس کی ورہ سے یہ زنا کا الزام لگانے والا نہیں ہوا بھئی وَمَنْ قَدَفَ مْرَأَةً وَمَعَهَا أَوْلَادٌ لَا يُعْرَفُ لَهُمْ أَبٌ اَوْ قَدَفَ الْمُلَاعَنَةَ بِوَلَدٍ وَالْوَلَدُ حَيٌّ اَوْ قَدَفَهَا بَعْدَ مَوْتِ الْوَلَدِ فَلَا حَدَّ عَلَئِهِ یہا تک مطن تھا بھئی صورت مسئلہ یہ ایک عورت کے ساتھ خاون نے لعان کیا تھا بچے کی وجہ سے ابتدائی دنوں کے اندر خاون نے بچے کے نصب کی نفی کی تھی تو ان دنوں میں پھر لعان ہوا اور پھر قاضی نے بچے کا نصب کاٹ کر صرف عورت سے جھوڑ دیا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ ہے اس خاون کا بچہ نہیں ہے اور پھر اس عورت پر کسی نے زنا کی تحمت لگائی چاہے یہ بچہ زندہ تھا اسی وقت تحمت لگائی یا بعد میں کسی وجہ سے بچہ حلاق ہو گیا اس کے بعد کسی وقت کسی آدمی نے اس عورت پر زنا کی تحمت لگائی یا ایک عورت ہے اس کے پاس اس کا بچہ ہے لیکن اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے اس جیسی عورت پر کسی نے زنا کی تحمت لگائی تو کیا یہ الزام لگانے والے پر حد قضف ثابت ہوگی کہتے ہیں نہیں حد قضف ثابت نہیں ہوگی اس لئے کیونکہ اس عورت کے پاس ایک ایسا بچہ موجود ہے یا ایک ایسا بچہ موجود تھا اب تو حلاق ہو چکا ہے لیکن پہلے ایک بچہ موجود تھا جس کے نسب کا پتہ نہیں تھا اور یہ علامت ہے زنا کی یہ زنا کی علامت ہے تو لہذا جب زنا کی علامت موجود ہے اس کے بعد کوئی شخص اس عورت پر زنا کی تحمت لگا رہا ہے تو پھر اب حد قضف نہیں لگائی جائے گی کیونکہ حد قضف کے لئے محسن ہونا ضروری ہے اور جب اس عورت کے اندر زنا کی علامت موجود ہے تو پھر یہ عورت محسنہ نہیں جب محسنہ نہیں ہے تو غیر محسن پر زنا کا الزام لگانے سے حد ثابت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اور جس شخص نے کسی عورت پر زنا کی تحمت لگائی زنا کا الزام لگایا اور اس عورت کے ساتھ ایسی اولاد ہے کہ ان کے باپ پتہ نہیں ہے ان کے باپ کو کوئی جانتا نہیں ہے یہ ملاعنا یہ اس میں مفعول کا سیغہ بھی پڑھ سکتے ہیں عین پر فتحہ ملاعنا اور اس میں فائل بھی پڑھ سکتے ہیں ملاعنا تھا توجہ ہے ملاعنا اگر اس میں فائل پڑھیں تو معنی ہوگا لعان کرنے والی یعنی وہ عورت جس نے اپنے خوان سے لعان کیا ہے اور ملاعنا یعنی وہ عورت جس کے ساتھ لعان کیا گیا یعنی خوان نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ لعان تو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں تو کہتے ہیں یا کسی شخص نے زینہ کا الزام لگایا ایسی عورت پر جس کے ساتھ بچے کی وجہ سے لعان کیا گیا ہے الزام لگایا ایسی عورت پر جس کے ساتھ بچے کی وجہ سے لعان کیا گیا ہے اس حال میں کہ وہ بچہ زندہ ہے یا اس شخص نے اس عورت پر زینہ کا الزام لگایا ہے اس اولاد کی موت کے بعد تو اس الزام لگانے والے پر حد نہیں ہے امارت کہتے ہیں نشانی کو نشانی اور علامت اس وجہ سے کہ زینہ کی نشانی قائم ہے اس عورت کے ساتھ زینہ کی نشانی موجود ہے اس وجہ سے کہ یہاں ایک زینہ کی نشانی موجود ہے اور وہ ایسا بچہ ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں تو کہتے ہیں لقیام امارت الزینہ منہا اس وجہ سے کہ اس عورت کی طرف زینہ کی نشانی موجود ہے وَهِيَ وِلَادَتُ وَلَدٍ لَا عَبَلَهُ اور یہ پیدائش ہے ایسی اولاد کی جس کا باپ نہیں ہے یہ علامت ہے فَفَاتَتِ الْعِفَّةُ نَزَرًا إِلَيْهَا تو اس عورت کی پاکدامنی فوت ہو گئی اس نشانی کی طرف نظر کرتے ہوئے معلوم ہے یہ عورت پاکدامن نہیں ہے وَهِيَ شَرْطُ الْإِحْسَانِ اور پاکدامن ہونا یہ تو محسن ہونے کی شرط ہے کہ زینہ سے پاکدامن ہونا چاہیے آگے دیکھئے وَلَوْ قَدَ فَمْرَأَةً لَا عَنَدْ بِغَيْرِ وَلَدٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ سورتِ مسئلہ یہ ہے ایک عورت نے خاون کے ساتھ لعان کیا تھا لیکن بچے کی وجہ سے نہیں بچے کی وجہ سے نہیں یعنی خاون نے زینہ کا الزام لگایا تھا اور پھر عورت نے لعان کیا اور دونوں میں جدائی کروا دی گئی تو اب اس عورت پر کس نے زینہ کا الزام لگایا تو پھر کیا اس کو حد لگائی جائے گی کہتے ہیں ہاں یہاں کوئی زینہ کی نشانی موجود نہیں ہے کوئی ایسا بغیر باپ کے بچہ یہاں موجود نہیں ہے لہذا اس صورت میں اس الزام لگانے والے کو حد لگائی جائے گی اگر عورت نے حد قضف کا مطالبہ کیا تو کہتے ہیں وَلَوْ قَدَ فَمْرَأَةً لَا عَنَدْ بِغَيْرِ وَلَدٍ اور اگر کسی نے زینہ کا الزام لگایا ایسی عورت پر جس نے بغیر اولاد کے لعان کیا تھا فَعَلَيْهِ الْحَدُ تو اس شخص پر حد واجب ہوگی لِنْ عِدَامِ اَمَارَةِ الزِّنَةِ زینہ کی علامت نہ پائے جانے کی وجہ سے قَالَوَ مَمْ وَتِعَوَطْاً حَرَامًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدَّ قَادِفُهُ بھئی یاد رکھو یاد رکھو یہاں سے ذابطہ ذکر فرمائیں گے کہ جس شخص نے بھی حرام وطی کی غیر ملکیت میں اور اس پر کس نے زینہ کا الزام لگایا تو اس الزام لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی صاحبِ ہدایہ آپ کو ذابطہ بتلائیں گے ذابطہ بتلائیں گے کہ ایک وطی ہے حرام لِعَيْنِ ہی ایک وطی ہے حرام لِغَيْرِ ہی اگر کسی شخص نے ایسی وطی کی جو حرام لِعَيْنِ ہی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے تو اس جیسے شخص کو اگر کوئی زینہ کا الزام لگا دے گا تو اس پر حد زینہ نہیں آئی گی کیوں؟ کیونکہ وطی حرام لِعَيْنِ ہی وہ وطی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہو اسی کو تو زینہ کہتے ہیں زینہ کیا ہے؟ اپنی ذات کے اعتبار سے ہی حرام ہے توجہ ہے لہذا کسی شخص نے ایسی وطی کی جو حرام لِعَيْنِ ہی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے ہرام ہے اور پھر بعد میں اس آدمی کو کوئی زانی کہہ دیتا ہے تو اس الزام لگانے والے پر حد نہیں آئی گی کیونکہ اس شخص نے حرام لعینی ہی وطی کی تھی اور حرام لعینی ہی وطی ہی کو تو زنا کہتے ہیں جبکہ ایک وطی ہے حرام لغیری ہی یعنی وہ وطی جو کسی غیر کسی اور وجہ سے حرام ہوئی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں جیسے بیوی کے ساتھ صحبت کر لی حالتِ حیض میں اب بیوی کے ساتھ تو خاون کے لیے وطی جائز تھی لیکن یہاں حالتِ حیض میں حرام ہے تو حرام ہونے کی وجہ یہ نہیں کہ یہ وطی ہی حرام تھی یہ حیض جو ہے یہ رکاوٹ بن گیا اور مانع بن گیا تو یہ کس قسم کی وطی ہے یہ اپنی ذات کی وجہ سے حرام ہے یا حیض کی وجہ سے حرام ہے توجہ ہے بھئی دیکھو ایک وطی ہوتی ہے اپنی ذات کے اعتبار سے یہ حرام ہے ایک آدمی ایک اجنبی عورت کے ساتھ وطی کرتا ہے تو یہ وطی اپنی ذات کے اعتبار سے حرام ہے یہاں حلال ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو یہ وطی حرام ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور ایک وطی ہوتی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے حرام نہیں کسی سبب کی وجہ سے حرام ہو گئی جیسے ایک شخص جو ہے اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے حالتِ حیض میں آپ جانتے ہیں بیوی کے ساتھ حالتِ حیض میں صحبت کرنا حرام ہے تو یہ حرام تو ہے وطی لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ تو اس کی بیوی ہے بلکہ یہاں جو حیث کی رکاوٹ آگئی معلوم ہے یہ جو حیث کی حالت میں وطی ہے یہ اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں حرام کیونکہ یہ تو اس کی بیوی ہے بلکہ حیث کی وجہ سے حرام ہے تو یہ حرام لغیری ہی ہوئی توجہ ہے معلوم ہے حرام وطی کتنی قسم کی ہے دو ایک حرام لعائنی ہی ایک حرام لغیرہی یاد رکھو کوئی شخص اگر حرام لعینی ہی وطی کر دے اور پھر کوئی اس کو زانی کہہ دے تو اس الزام لگانے والے پر حد قضف نہیں آئے گی کیونکہ اس شخص نے حرام لعینی ہی وطی کی ہے اور حرام لعینی ہی وطی ہی تو زنا ہے بھئی اور جس شخص نے حرام لغیرہی وطی کی ہے اس کو اگر کوئی زانی کہہ دے تو اس کو حد لگائیں گے لہذا ایک شخص نے اپنی بیوی سے حیث کی حالت میں صحبت کر لی اور بعد میں اس نے جا کر کچھ لوگوں کو بتا دیا کہ میں نے تو حالت حیث میں وطی کر لی ہے ان میں سے ایک آدمی نے اس کو کہا اے زانی اے زناکار تو یاد رکھو یہ شخص اس کو قاضی کے پاس لے جا کر حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے جو وطی کی وہ اگرچہ حرام تھی لیکن وہ زنا نہیں زنا تو کونسی حرام وطی ہوتی ہے جو حرام لعینی ہی ہو بھئی اور یہ تو حرام لغیرہی تھی سورہ سمجھ میں آگئے پھر صاحبِ ہدایہ آپ کو ذابطہ بتلائیں گے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی وطی حرام لعینی ہی ہے یا حرام لغیرہی ہے تو صاحبِ ہدایہ بڑا آسان سا ذابطہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی جہاں پر وطی کرنے والے کی ملکیت نہ ہو وہ حرام لعینی ہی ہے چاہے پوری ہی ملکیت نہ ہو یا چاہے کچھ نہ ہو مثلا ایک آدمی کسی دوسرے کی باندی سے وطی کرتا ہے یہاں تو اس آدمی کی ملکیت سرے سے ہے ہی نہیں تو یہ وطی ہوئی کس میں غیرہ ملک میں توجہ ہے وطی ہوئی غیرہ ملک میں اور جب بھی وطی غیرہ ملک میں پہ جائے گی وہ حرام لعینی ہی ہے توجہ ہے اب یہ تو ایک سورت تھی کسی اور کی باندی سے وطی کی تو یہ غیرہ ملک میں وطی ہے تو یہ حرام لعینی ہی ہے لہذا یہ زینہ ہے توجہ ہے دوسری صورت ایک باندی دو آدمیوں میں مشترکہ تھی اور آپ کو میں نے بتایا تھا جب باندی کئی آدمی میں وہ مشترکہ ہو تو کسی ایک کے لئے بھی اس کے ساتھ صحبت جائز نہیں ہوتی تو دونوں مالک جو ہیں ان کے لئے اس باندی سے صحبت حرام ہے لیکن دونوں میں سے ایک نے اس باندی کے ساتھ صحبت کر لی آپ مجھے بتائے یہ وطی اس نے میک میں کی یا غیر میک میں بعض اعتبار سے دیکھیں تو ملک ہے بعض اعتبار سے دیکھیں غیر ملک ہے کیونکہ کچھ حصہ تو دوسرے آدمی کا ہے تو بہرحال غیر ملک ہے یا نہیں غیر ملک تو آ گیا چاہے پورے طور پر نہیں آیا لیکن کچھ تو آ گیا تو یہ وطی حرام لعینی ہی ہے معلوم ہے یہ زنا ہے کیا ذاتہ ہوا کہ وطی غیر ملک میں ہو تو وہ حرام لعینی ہی ہے چاہے پوری کی پوری غیر ملک ہو چاہے تھوڑی سی غیر ملک ہو ایک شرط تو یہ ہے کہ وطی غیر ملک میں ہو تو وہ حرام لعینی ہی ہے دوسرا ذاتہ یہ ہے اگر وہ عورت حرام ہے معبد طریقے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہے تو اس کے ساتھ جو وطی ہے وہ بھی حرام لعینی ہی ہے وہ عورت جو حرام ہے ہمیشہ کے لئے حرمت معبدہ ہے وہاں پر محرم ہے بھئی وہاں نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو اس قسم کی جو وطی ہوگی جو خصو عورت کے ساتھ کی جاتا ہے جس میں حرمت معبدہ تھی یہ بھی حرام لعینی ہی ہے لہذا ایک آدمی نے باندھی خریدی اب یہ شخص اس باندھی کا مالک ہے یہاں غیر ملک نہیں ہے پوری کی پوری سادمی کی ملکیت ہے لیکن اس آدمی نے اور اس باندھی نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا تو یہ اس کی رضاعی بہن بھی ہے اور رضاعی بہن بھی حقیقی بہن کی طرح انسان پر ہمیشہ کیلئے حرام ہوتی ہے اس شخص نے اس باندھی کے ساتھ صحبت کر لی اس باندھی کے ساتھ صحبت کر لی تو اگرچہ غیر ملک یہاں نہیں ہے پوری باندھی کا یہ مالک ہے لیکن حرمت کونسی ہے معبد ہمیشہ کیلئے حرمت ہے یہاں نکاح کی کوئی صورت ہی نہیں ہے تو لہذا یہ جو وطی ہے یہ بھی حرام لعینی ہی ہے تو یہ دو شرطیں چاہے دونوں ہی کٹھی ہوں چاہے ایک پائی جائے وہ وطی حرام لعینی ہی ہوگی کونسی دو شرطیں ایک وہ وطی جو غیر ملک میں ہو اور ایک وہ وطی جو جو حرمت معبدہ کے ساتھ کی جائے یہ دونوں کیا ہیں حرام لعینی ہی جبکہ اس کے مقابلے میں اگر حرمت غیر معبد ہو یعنی حرمت موقتہ ہو کچھ وقت کے لیے حرمت ہے تو پھر وہ وطی حرام لعینی ہی نہیں مثلا ایک آدمی ہے اس کی باندی ہے اور وہ باندی مجوسیہ ہے مجوسیہ ہے مشرقہ ہے بھئی باندی بھئی یاد رکھنا یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ شریعت نے مسلمان مرد کو اجازت دی ہے وہ مسلمان عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے اور اہل کتاب عورت سے بھی یعنی یہودی یا عیسائی سے بھی نکاح کر سکتا ہے لیکن مشرقہ عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں ہے اسی طرح جس طرح مشرقہ عورت سے نکاح کی اجازت نہیں ہے اسی طرح مشرقہ باندی اگر ہے تو اس کے ساتھ وطی کی بھی اجازت نہیں ہے اگر باندی مسلمان ہے یا اہل کتاب ہے یعنی یہودی عیسائی تو آقا کے لیے صحبت جائز ہے اور اگر باندی مشرقہ ہے پھر چاہے آقا اس کا مالک ہے لیکن وطی اس کے لیے بھی حرام ہے تو اب ایک شخص ہے اس کی مجوسیہ باندی ہے مشرقہ باندی ہے اور یہ اس کے ساتھ وطی کر لیتا ہے تو اب دیکھو یہاں پر حرمت موجود ہے یہ باندی تو اس پر حرام تھی لیکن یہ حرمت مؤبد نہیں ہے مؤقت ہے کچھ وقت کے لیے ہے بھئی کس طرح کچھ وقت کے لیے ہے بھئی اگر یہی باندی مسلمان ہو گئی تو اب خاون کے لیے صحبت جائز ہو جائے گی یہی باندی عیسائی یا یہودی ہو گئی تو بھی اس کے ساتھ صحبت جائز ہو جائے گی معلوم ہوا یہاں حرمت مؤبد نہیں ہے بلکہ حرمت مؤقت ہے تو اپنی مشرقہ باندی سے صحبت کرنا یہ حرام لی غیری ہی ہے کیونکہ یہ غیر ملک بھی نہیں ہے یہ تو اپنی ملکیت ہے اور نیز یہاں حرمت مؤبد بھی نہیں تو یہ حرام تو ہے لیکن حرام لی غیری ہی ہے اس باندی کے ساتھ ایک آدمی نے صحبت کر لی اور بعد میں کسی نے اس آدمی پر الزام لگایا کہ تو زینہ کار ہے تو یاد رکھو اس صورت میں یہ آدمی حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ اس نے جو وطی کی تھی وہ زینہ نہیں وہ حرام لی غیری ہی تو ہے لیکن حرام لی عینی ہی نہیں اسی طرح اپنی بیوی سے حیث کی حالت میں صحبت کر لی یہ بھی حرام لی غیری ہی ہے بھئی اور اسی طرح اسی طرح اپنی مکاتبہ سے صحبت کر لی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مکاتب یا مکاتبہ وہ غلام ہے جسے آقا مثلا کہہ دیتا ہے کہ دو سال میں تم مثلا دو سال میں بیس لاکھ روپے لے آؤ تو تم آزاد ہو اور وہ غلام یا باندی وہ منظور کر لیتے ہیں تو اس عقد کو عقد کتابت کہتے ہیں بھئی اور یہ جو مکاتب ہوتا ہے یہ آزاد آدمی کی طرح ہوتا ہے آقا کا اس پر کوئی قبضہ نہیں آقا اس سے زبردستی خدمت نہیں لے سکتا یہ جائے گا جا کر پیسے کمائے گا اور آدائیگی کر کے آزاد ہو جائے گا اور یہ اگر مکاتبہ ہے باندی ہے تو آقا کے لیے اس سے صحبت بھی اب جائز نہیں ہے آقا کے لیے صحبت بھی جائز نہیں اور پھر یاد رکھنا یہ جو مکاتب ہے اس کا آزاد ہونا یقینی نہیں یہ اگر وہ قسطیں آدھا کر دے گا دو سال کے اندر بیس لاکھ روپے آدھا کر دیتا ہے مثلا یوں کرو فرض کرو چوبیس لاکھ روپے ہر مہینے انہوں نے ایک ایک لاکھ روپے آدھا کرنا ہے تو دو سال میں چوبیس لاکھ روپے مثلا اس پر عقد کیا تھا وہ آدھا کر دیں گے تو یہ آزاد ہو جائیں گے آپ یہ آدائیگی کرتے جا رہے ہیں دو چار پانچ مہینے تک تو یہ ایک ایک لاکھ روپے آدھا کرتے رہے لیکن اس کے بعد ایک دو مہینے یہ آدھائیگی نہ کر سکے تو آقا قاضی کے پاس جا کر کہہ سکتا ہے قاضی صاحب یہ پیسے آدھا نہیں کر رہے تو قاضی اس عقد کتابت کو فسخ کر دے گا اور یہ پھر پہلے کی طرح عام غلام بن جائیں گے اور آقا کے لئے پہلے تو اس مکاتبہ سے صحبت جائز نہیں تھی لیکن اب جب عقد کتابت فسخ ہو گیا اب آقا کے لئے اس سے صحبت جائز ہو جائے گی یہ عام باندی بن جائے گی یہ اسی طرح وہ مکاتب یا مکاتبہ خود ہی آ گئے کہ ہم سے تو اتنے پیسے نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اپنے عاجز ہونے کا اقرار کر لیا تو اس صورت میں بھی عقد کتابت ختم ہو جائے گا اب بھی آقا کے لئے اس مکاتبہ سے وہ عام باندی بن گئی آقا کے لئے اس سے صحبت جائز ہو جائے گی صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو لہٰذا ایک شخص نے اپنی مکاتبہ کے ساتھ صحبت کر لی تو یاد رکھو یہ بھی حرام لغیری ہی ہے حرام لعینی ہی نہیں توجہ ہے لہذا اس پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے گا تو یہ آدمی اس پر حد کا مطالبہ کر سکتا ہے کیونکہ مکاتبہ کے اندر اگرچہ آقا کا قبضہ نہیں ہے لیکن ذات کا تو وہ ابھی بھی مالک ہے رقبہ کا تو ابھی بھی وہ مالک ہے بھئی اور اگر یہ ادائیگی سے عاجز آگئی ہے قاضی نے ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے عقد کتابت فسخ کر دیا تو پھر یہ پہلے جیسے عام باندی بن جائے گی معلوم ہوا آقا کی اس کے اندر ملکیت موجود ہے اور یہ جو حرمت آئی تھی یہ معقد تھی دیکھو یہ عاجز آئے گی تو وہ حرمت ختم ہو جائے گی تو لہٰذا اپنی مکاتبہ سے کوئی آقا صحبت کر لیتا ہے اور پھر کوئی اس آقا پر زنا کا الزام لگاتا ہے تو آقا اس پر حد قضف کا مطالبہ کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی قال ومن وطی اوت ان حراما فی غیر ملکی اور جس شخص نے حرام وطی کی فی غیر ملکی اپنی غیر ملکیت کے اندر لَمْ يُحَدَّ قَازِفُهُ تو اس شخص پر الزام لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی کیونکہ اس نے اپنے غیر ملکیت میں وطی کی ہے اور غیر ملکیت میں وطی حرام لعائنی ہی ہوتی ہے بھئی تو کہتے ہیں لَمْ يُحَدَّ قَازِفُهُ تو اس پر الزام لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی لِفَوَاتِ الْعِفَّتِ وطی پاک دامنی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے کیونکہ اب یہ شخص پاک دامن نہ رہا اس نے ایسی وطی کی ہے جو حرام لعائنی ہی تھی اور اسی کو تو زنا کہتے ہیں تو اس نے جب زنا کر لیا ہے یہ پاک دامن نہ رہا لہذا اب اس پر الزام لگانے والا اس پر حد قضف نہیں لگائی جائے گی کیونکہ وہ تو سچ بول رہا ہے واقعی اس نے زنا کیا ہے تو کہتے ہیں لِفَوَاتِ الْعِفَّتِ پاک دامنی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے وَحِیَ شَرْطُ الْإِحْسَانِ اور پاک دامن ہونا تو محسن ہونے کی شرط ہے وَلِأَنَّ الْقَادِ فَصَادِقٌ اور نیز اس لیے کیونکہ وہ الزام لگانے والا وہ تو سچا ہے اس نے واقعی زنا کیا ہے بھئی وَالْأَصْلُ فِيهِ اور ضابطہ اس کے اندر یہ ہے کہ اَنَّ مَنْ وَطِعَوَطْاً حَرَامًا لِعَيْنِهِ کہ جس شخص نے حرام لِعَيْنِهِ وَطِع کی لَا يَجِبُ الْحَدُ بِقَذْفِهِ تو اس پر زنا کا الزام لگانے سے حد واجب نہیں ہوگی لِأَنَّ زِنَا هُوَ الْوَطْءُ الْبُحَرَّمُ لِعَيْنِهِ اس لیے کیونکہ زنا جو ہے وہ بھی وہ وطی ہے جو حرام لِعَيْنِهِ ہو زنا بھی وہ وطی ہے جو حرام لِعَيْنِهِ ہو وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ اور اگر وہ وطی حرام لِغَيْرِهِ ہے یو حد دو پھر حد لگائی جائے گی ایک شخص نے حرام لِغَيْرِهِ وطی کی ہے اور اس پر کوئی زنا کا الزام لگاتا ہے تو اس قاضیف کو حد لگائی جائے گی یہ معنی ہے وَإِنْ كَانَ مُحَرَّمًا لِغَيْرِهِ اور اگر وہ وطی جو ہے حرام لِغَيْرِهِ ہے تو یو حد دو تو اس قاضیف کو حد لگائی جائے گی لِعَنَّهُ لَيْسَ بِزْزِنَا کیونکہ یہ زنا نہیں ہے فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْهِنْ اَوْ مِنْ وَجْهِنْ حَرَامٌ لِعَيْنِهِ میں نے آپ کو بتلایا ایک شخص غیر کی باندی سے صحبت کرتا ہے تو یہ بھی غیرِ مِلْك میں وطی کر رہا ہے اور اگر اپنی باندی ہے لیکن اس میں ایک دو آدمی اور بھی شریک ہیں تو یہ بھی وطی کس میں ہے غیرِ مِلْك میں ہے اگرچہ پورے طور پر غیرِ مِلْك نہیں ہے لیکن کچھ تو غیرِ مِلْك ہے بھئی تو یہ بھی حرام لِعَيْنِ ہی ہے تو کہتے ہیں فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ اور وہ وطی جو غیرِ مِلْكِیتِ کے اندر ہو چاہے پورے طور پر ہو یا بعض اعتبار سے ہو غیرِ مِلْك میں وطی چاہے وہ پورے طور پر غیرِ مِلْك میں ہو چاہے بعض اعتبار سے غیرِ مِلْك کے اندر ہو تو یہ جو وطی ہے حرام لِعَيْنِ ہی یہ حرام لِعَيْنِ ہی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں فَالْوَطْءُ فِي غَيْرِ الْمِلْكِ مِنْ كُلِّ وَجْحِن اور من وَجْحِن حرام لِعَيْنِ ہی پس وہ وطی جو غیرِ مِلْك میں ہو پورے طور پر یا بعض اعتبار سے وہ حرام لِعَيْنِ ہی ہے وَقَذَلْوَطْءُ فِي الْمِلْكِ وَالْحُرْمَةُ مُعَبَّدَتُن اور اسی طرح وہ وطی جو ملکیت میں ہو لیکن اس حال میں کہ وہ حرمت مُعبَّد ہو تو بھی یہ حرام لِعَيْنِ ہی ہے فَإِنْ كَانَتِ الْحُرْمَةُ مُعَقَّتَن اور اگر وہ حرمت مُعقَّت ہے یعنی کچھ وقت کے لیے ہے فَالْحُرْمَةُ لِغَيْرِهِ تو یہ حرمت لِغَيْرِهِ ہے وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَشْتَرِتُ اَنْ يَكُونَ الْحُرْمَةُ الْمُعَبَّدَتُ ثَابِتَمْ بِالْإِجْمَاعِ اَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ لِتَقُونَ ثَابِتَتَمْ مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدِينَ امامِ عظم ابو حنیفہ رحم اللہ ایک اور شرط بھی لگاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو حرمت مُعبَّدہ ہے وہ اجماع سے حرمت مُعبَّدہ ثابت ہو یا حدیثِ مشہور سے ایک وطی ہے وہاں حرمت مُعبَّدہ پائی جا رہی ہے لیکن یہ حرمت مُعبَّدہ اجماع سے ثابت ہو یا حدیثِ مشہور سے ثابت ہو توجہ ہے لہذا اگر خورمتِ مساہرت کی وجہ سے خورمت آئی ہے تو پھر اس میں تو ہمارا اور شوافع کا اختلاف ہے ہماری وجہ سے خورمتِ مساہرت یعنی کسی مرد نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس عورت کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام ہو جاتے ہیں جبکہ امامِ شافیر ہم اللہ فرماتے ہیں نہیں مساہرت جو ہے سسرالی رشتہ ایک نعمت ہے وہ حرام وطی کی وجہ سے یہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی تو دیکھو حرمتِ مساہرت کے اندر بھی حرمت آتی ہے اس مزنیہ کے اصول اور فروع خوان پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئے ہمارے نزدیک لیکن یہ حرمتِ معبَّدہ اجماع سے یا حدیثِ مشہور سے ثابت نہیں ہے تو اس کو نکالنے کے لئے امام صاحب فرماتے ہیں کہ حرمتِ معبَّدہ جو ہے وہ اجماع سے ثابت ہو یا حدیثِ مشہور سے ثابت ہو تو پھر وہ وقتی جو ہے وہ حرام لعائنی ہی ہوگی تو کہتے ہیں وَأَبُوْ حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَشْتَرِتُو اور امامِ آزمِ أَبُوْ حَنِیفَةَ رَحُمْ لَا شرط لگاتے ہیں اَنْ يَقُونَ الْحُرْمَتُ الْمُعَبَّدَةُ ثابتَتَمْ بِالْإِجْمَاعِ اَوْ بِالْحَدِيثِ الْمَشْهُورِ کہ وہ حرمتِ معبَّدَ اِجْمَاعِ حَدِيثِ مشہور سے ثابت ہو لِتَقُونَ ثَابِتَتَمْ مِنْ غَيْرِ تَرَدُدِن تاکہ وہ حرمت بغیر کسی شک اور شبے کے ثابت ہو تاکہ اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہ ہو بھئی اس لئے کیونکہ حد کا معاملہ ہے حد قضف کا اور حد کے معاملے میں شبے سے بھی بچنا ضروری ہے بھئی آگے دیکھئے بیانہو اب بیان ہے اس کا بھئی وہی جو مطن میں آیا تھا جس نے غیر ملک میں وطی کی تو یہ وطی حرام لعائنی ہی ہے اور اس پر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس کو حد نہیں لگائی جائے گی اب مختلف صورتیں ذکر کریں گے کسی میں وطی حرام لعائنی ہی ہوگی اور کسی میں حرام لعائنی ہی ہوگی تو کہتے ہیں بیانہو بیان اس کا یہ ہے کہتے ہیں ایک شخص نے تحمت لگائی ایک ایسے آدمی پر جس نے وطی کی تھی ایسی باندی سے جو اس کے اور ایک اور آدمی کے درمیان مشترک تھی ایک مشترکہ باندی سے ایک آدمی نے صحبت کی ہے اور دوسرے نے اس پر زنا کا الزام لگایا ہے تو یہ کونسی وطی ہوئی یہ وطی ہوئی کس میں غیر ملک میں اور غیر ملک چاہے اگرچہ کچھ تو غیر ملک ہے تو یہ وطی حرام لے عائنی ہی ہے لہذا اس پر کوئی الزام لگائی اس آدمی پر تو اس پر حد قضف نہیں آئی گی کیونکہ اس نے واقعی زنا کیا ہے تو کہتے ہیں اور جس شخص نے زنا کا الزام لگایا ایک ایسے آدمی پر جس نے اپنے اور دوسرے آدمی کے درمیان ایک مشترکہ باندی کے سطوطی کی تھی فلا حد علیہی تو اسی الزام لگانے والے پر حد نہیں ہے لین ایدام الملک من وجہن اس لئے کیونکہ اس آدمی کی ملکیت نہیں تھی من وجہن باز اعتبار سے تو یہ غیر ملک میں وطی ہوئی بھئی وَكَذَا اِذَا قَذَفَ مْرَأَةً زَنَتْ فِي نَصْرَانِيَتِهَا سورتِ مسئلہ یہ ایک عورت عیسائی تھی وہ مسلمان ہو گئی لیکن زمانہ عیسائیت کے اندر اس نے ایک آدمی سے زنا کیا تھا اور وہ زنا ثابت بھی ہو گیا تھا اور اس کی برے سے اس عورت کو حد بھی لگائی گئی تھی تو اب یہ مسلمان ہو گئی ہے مسلمان ہونے کے بعد ایک آدمی نے اس کو زانیہ کہا تو کیا اس آدمی کو حد لگائیں گے کہتے ہیں نہیں اس آدمی کو حد نہیں لگائیں گے اس لیے کیونکہ شرعن اس عورت کی طرف سے زنا ہو چکا ہے اسی وجہ سے تو اس کو حد بھی لگائی گئی تھی تو کہتے ہیں وَكَذَا اِذَا قَذَفَ مْرَأَةً اور اسی طرح جب کسی شخص نے زنا کا الزام لگایا ایسی عورت پر زَنَتْ فِي نَصْرَانِيَتِهَا جس نے زنا کیا تھا اپنے عیسائی ہونے کی حالت میں اپنے عیسائی ہونے کی حالت میں اس نے زنا کیا تھا یعنی کفر کی حالت میں اس کا بھی یہی حکم ہے یعنی الزام لگانے والے پر حد نہیں آئی گی لِتَحَقُقِ زِنَا مِنْهَا شَرْعَن اس لیے کیونکہ شرعن اس عورت کی طرف سے زنا پایا گیا ہے لِنْعِدَامِ الْمِلْكِ مِلْكِیت مَادُوم ہونے کی وجہ سے کیونکہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا اس کی اس کے اندر کوئی ملکیت نہیں تھی نہ ملکے یمین تھی اور نہ ملکے نکاح تھی اور اسی لیے تو اس پر حد بھی واجب ہوئی تھی اگر ملکیت ہوتی تو پھر تو حد ثابت نہیں ہو سکتی تھی تو کہتے ہیں لِتَحَقُقِ زِنَا مِنْهَا شَرْعَن اس وجہ سے کہ اس عورت کی طرف سے زنا پایا گیا ہے شرعن لِنْعِدَامِ الْمِلْكِ زانی کی ملکیت معدوم ہونے کی وجہ سے کہ اس کی اس عورت میں کوئی ملکیت نہیں تھی وَلِحَادَ آوَ جَبَ عَلَيْهَا الْخَدُ اور اسی وجہ سے تو اس عورت پر حد واجب ہوئی تھی وَلَوْ قَدْ فَرَجُلًا عَتَا عَمَتَهُ اب حرام لِغَیْرِهِ کی کچھ مثالیں ذکر کریں گے ایک شخص اپنی مجوسیہ باندی سے وطی کرتا ہے یا اپنی بیوی سے حالتِ حیز میں وطی کرتا ہے یا اپنی مقاتبہ سے وطی کرتا ہے تو یہ سب حرام لِغَیْرِ ہی ہیں اس میں اگر کوئی الزام لگائے گا تو پھر اس آدمی کو حد لگائیں گے تو کہتے ہیں وَلَوْ قَدْ فَرَجُلًا عَتَا عَمَتَهُ اور جی شخص نے زنا کی تحمت لگائی ایک ایسے آدمی پر عَتَا عَمَتَهُ جو اپنی باندی کے پاس آیا ہے یعنی اسے صحبت کی ہے وَهِيَ مَجُوسِيَّتُ اس حال میں کہ وہ باندی مجوسیہ ہے یعنی ستارہ پرست ہے مشرق ہے اَوْ اِمْرَأَتَهُ یا وہ ایسا آدمی ہے کہ اس نے اپنی بیوی سے صحبت کی ہے وَهِيَ حَائِزُن اس حال میں کہ وہ حائزہ ہے اَوْ مُقَاتَبَةً لَهُ یہ ایک شخص نے اپنی ایسی باندی سے صحبت کی ہے جو اس کی مقاتبہ ہے فَعَلَيْهِ الْحَدُ تو اس پر حد واجب ہے یعنی وہ جس نے زنا کا الزام لگایا ہے اس آدمی پر جس نے یہ والی حرام لغیر ہی وطی کی ہے اپنی مشرقہ باندی سے وطی کی ہے یا اپنی بیوی سے حیز کی حالت میں وطی کی ہے یا اپنی مقاتبہ سے وطی کی ہے تو یہ وطی حرام لغیر ہی ہے اور اس آدمی پر کوئی زنا کی تحمد لگائے گا تو اس قاضف کو حد لگائیں گے تو یہ معنی ہے فَعَلَيْهِ الْحَدُ تو اس قاضف پر یعنی اس زنا کا الزام لگانے والے پر حد واجب ہوگی لِأَنَّ الْحُرْمَتَ مَعَا قِيَامِ الْمِلْكِ اس لئے کیونکہ یہ حرمت ہے مَعَا قِيَامِ الْمِلْكِ باوجود ملکیت کے پائے جانے کے یہ وطی حرام تو ہے لیکن ملکیت تو پائی جا رہی ہے یہاں تو غیر ملک کسی اعتبار سے بھی نہیں ہے لہذا یہ حرام لعینی ہی نہیں ہے بلکہ حرام لعینی ہی نہیں ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْحُرْمَتَ مَعَا قِيَامِ الْمِلْكِ اس لئے کیونکہ یہ حرمت جو ہے ملکیت کے وجود کے ساتھ ہے وَهِيَ مُعَقَّتَتُن اس حال میں کہ یہ حرمت موقت ہے مُعَبَّد نہیں ہے فَقَانَتِ الْحُرْمَتُ لِغَيْرِهِ تو یہ حرمت لِغَيْرِهِ ہے فَلَمْ يَكُنْ زِنًا تو یہ زِنہ نہیں ہے وَعَنْ عَبِيُوسُفَ رَحْمَاللَّهِ اور امام یوسف رحمللہ سے ایک روایت ہے کہ نَوَتْ الْمُقَاتَبَتِ يُسْقِطُ الْإِحْسَانَ کہ مُقَاتبہ کے ساتھ وَتِی یہ بھی احسان کو ساقط کر دیتی ہے کوئی آقا اگر اپنے مُقَاتبہ سے وَتِی کر لے گا تو یہ آقا محسن نہ رہا لہٰذا اس پر اگر کوئی زِنہ کا الزام لگائے گا تو اس پر حد قضف نہیں لگائیں گے پیچھے مطن میں تو آ گیا مطن میں تو آیا اپنی مُقَاتبہ سے وَتِی کرے گا یہ حرام لِ غیری ہی ہے یہ حرام لِ عینی ہی نہیں بلکہ حرام لِ غیری ہی ہے لہذا اس سے محسن ہونا ساقط نہیں ہوگا اس شخص پر کوئی زِنہ کا الزام لگائے گا تو اس کو حد قضف لگائیں گے لیکن امام ابو یوسف رحملہ سے ایک روایت ہے اپنی مُقَاتبہ سے بھی کوئی صحبت کر لے گا تو اس کا محسن ہونا ساقط ہو گیا اب اس پر کوئی زِنہ کا الزام لگائے تو اس کو حد قضف نہیں لگائیں گے تو کہتے ہیں وہاں ابو یوسف رحملہ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے اَنَّوَتْ الْمُقَاتَبَتِيُسْقِتُ الْإِحْسَانَةِ کہ مُقَاتبہ کی وطی جو ہے وہ اس آقا کے محسن ہونے کو ساقط کر دیتی ہے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور یہی قول ہے امام زفر رحملہ کا لِأَنَّ الْمِلْكَ زَائِلُن فِي حَقِ الْوَطِئِ اس لئے کیونکہ آقا کی جو ملکیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے وطی کے حق میں آقا وطی کا اب مالک نہیں ہے وَلِهَادَ يَلْزَمُهُ الْعُقْرُ بِالْوَطِئِ اور اسی وجہ سے آقا پر عُقر بھی لازم ہوتا ہے اس وطی کی وجہ سے آقا اگر اپنی مکاتبہ سے وطی کرے گا تو اس کو عُقر دینا پڑے گا میں نے آپ کو بتلایا تھا عُقر بھی مہر ہی کو کہتے ہیں لیکن یہاں نام بدل دیا وجہ یہ ہے کہ مہر تو اس وقت کہتے ہیں جب نکاح ہوا ہو تو نکاح کے اندر جو مال لازم ہوا ہے وہ ہے مہر لیکن یہاں تو کوئی نکاح نہیں ہے تو یہاں جو مال واجب ہوا ہے اس کو عُقر کہتے ہیں تو وطی بھی شبہ کی وجہ سے جو مال واجب ہو اس کو عُقر کہتے ہیں اور میں نے بتلایا تھا آزاد عورت ہو تو یہ مہر مثل ہوتا ہے اور باندی جو ہے باندی کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر اس جیسی باندی ہوتی کسی آقا کی اسی جیسے خسن و جمال والی اسی عمر والی اور اسی جیسی صفات والی تو وہ آقا اپنی اس باندی کا نکاح کتنے مال میں کرواتا تو وہ ہوگا اس باندی کا عُقر امام ابو یوسف رمولہ کی دلیل چار رہی ہے کہتے ہیں اور اس لئے اس آقا پر عُقر یعنی مہر بھی لازم ہو جاتا ہے اس وطی کی وجہ سے آقا اگر اپنے مکاتبہ سے وطی کرے تو اس کو مہر دینا پڑتا ہے آقا مہر دے گا اور پھر وہ مکاتبہ وہ تو قسطیں ادا کر رہی ہے تو یہاں سے بھی اس کو مال مل گیا اب اس کے ذریعے بھی وہ ادائیگی کرے گی تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس آقا پر عُقر یعنی مہر واجب ہوتا ہے وطی کی وجہ سے وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک اپنی مکاتبہ سے وطی کرے گا تو یہ حرام لی غیری ہی ہے حرام لی عینی ہی نہیں تو وَنَحْنُ نَقُولُ ہم کہتے ہیں مِلْكُ الزَّاتِ بَاقِن کہ ذات کی ملکیت تو باقی ہے بھئی دیکھو ایک ہے رقبہ اور ایک ہے قبضہ آقا کا قبضہ تو مکاتب اور مکاتبہ سے ختم ہو جاتا ہے وہ آزاد آدمی کی طرح ہے لیکن رقبہ تو ابھی بھی ان کا مملوک ہے اگر یہ عقدِ کتابت ختم ہو گیا تو پھر وہ پہلے جیسے غلام اور باندیاں بن جائیں گے معلوم ہوا رقبہ کے اندر آقا کی ملکیت باقی ہے یعنی ذات کے اندر قبضے کے اندر آقا کی ملکیت نہیں لیکن ذات کے اندر آقا کی ملکیت باقی ہے تو ہم کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں ملک الزات باقی ان کے ذات کے اندر جو ملکیت ہے وہ باقی ہے وَلْخُرْمَتُ لِغَيْرِهِ اور یہ جو حرمت ہے یہ حرمت لِغَيْرِهِ ہے کیوں؟ اِدْهِيَ مُوَقْقَتَتُن کیونکہ یہ کچھ وقت کے لیے ہے کچھ وقت کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اگر یہ مکاتبہ عاجز آگئی پیسوں کی ادائیگی سے تو پھر اس صورت میں پھر یہ عام باندی بن جائے گی اور آقا کے لیے صحبت جائز ہو جائے گی ملک حرمت مؤبد نہیں ہے بھئی تو یہ معنی ہے کہتے ہیں وَلْخُرْمَتُ لِغَيْرِهِ حرمت جو ہے غیر کی وجہ سے ہے اِدْهِيَ مُوَقْتَتُن کیونکہ یہ حرمت مُوَقْتَا ہے بھئی آگے دیکھئے وَلَوْقَدَ فَرَجُ لَا وَتِعَامَتَهُ وَهِيَ اُخْتُهُ مِّنَ الرَّزَاعَةِ لَا يُحَدُ سورت ہے مسئلہ یہ ایک آدمی نے ایک باندی سے وطی کر لی اور یہ جو باندی ہے اس کی مملوکہ ہے لیکن اس کی رزاعی بہن ہے تو یہ حرمت کونسی ہوئی مُوَبْت تو ملکیت بے شک موجود ہے لیکن حرمت تو مُوَبْتَ ہے مالوہ یہ وطی حرام لعینی ہی ہے لہذا اس آدمی پر اگر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس قاضف کو حد قضف نہیں لگائے جا سکتی تو کہتے ہیں اور اگر کسی شخص نے الزام لگایا ایسے آدمی پر توجہ ہے بھئی جگہ جگہ یہ ذابطہ جاری ہو رہا ہے رجولہ نکیرہ ہے اور وطیعہ اس کے بعد فیل آ رہا ہے اور نکیرہ کے بعد فیل آئے تو پھر وہ موصوف صفت بنتے ہیں اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں تو کہتے ہیں اور اگر کسی نے زنا کا الزام لگایا ایسے آدمی پر جس نے اپنی باندی سے وطی کی ہے اس حال میں کہ یہ باندی اس کی رضاعی بہن ہے تو اس الزام لگانے والے کو حد نہیں لگائی جائے گی اس لئے کیونکہ یہ حرمت مؤبد ہے ہمیشہ کے لئے ہے اور یہی قول امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس قاضیف کو حد لگائی جائے گی لیکن صاحب ہدایہ نے بتلایا یہی قول صحیح ہے کہ اس آدمی کا محسن ہونا ختم ہو چکا ہے تو اب اس کے قاضیف کو حد نہیں لگائی جا سکتی آگے دیکھئے یاد رکھو مکاتب جو ہے وہ اپنی قسطیں ادا کرتا ہے اور جب پوری ادائیگی کر دیتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے اب صورت مسئلہ یہ ایک مکاتب اپنی قسطیں ادا کر رہا تھا درمیان میں اس کا کسی وقت انتقال ہو گیا اور جب اس کے مال کو دیکھا گیا تو جتنے اس کے ذمہ مال باقی تھا اتن اس سے بھی زیادہ مال اس نے چھوڑا ہے یعنی اتنا مال ہے جس سے آرام سے ادایگی ہو سکتی ہے آپ اس قسم کے مکاتب میں جو اپنے پیچھے اتنا مال چھوڑ کر مرے کہ جس سے ادایگی ہو سکتی ہے اس قسم کے مکاتب کے بارے میں صحابہ کے دور سے اختلاف ہے بعض فرماتے ہیں کہ یہ آزاد ہے یہ آزاد جب یہ آزاد ہے معلوم ہوا جو قسطیں بنتی تھی وہ دے دیں گے آقا کو اور جو باقی مال بچا ہے وہ سارا غلام کے وارے یہ آزاد ہو چکے اس کے وارثوں کو ملے گا باقی مال اس کے وارثوں کو اور جبکہ بعض کہتے تھے نہیں یہ غلام ہی مرا ہے بے شک اس کے پاس مال موجود تھا اتنا جس سے ادایگی کر سکتا تھا لیکن ادا تو ابھی تک نہیں کیا تھا جب ادا نہیں کیا تو یہ ابھی بھی غلام ہے جب یہ غلام ہے تو اس کا سارا کچھ آقا کا ہے تو وہ سارا مال جو باقی زائد مال ہے وہ بھی آقا کا ہو جائے گا فرق سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسا غلام جو مقاتب تھا اور اس کی ادایگی سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا لیکن اتنا مال ہے جسے وہ ادایگی کر سکتا تھا تو اس کو آزاد شمار کیا جائے گا یا غلام صحابہ کے دور سے ہی اس میں اختلاف ہے اب ایک آدمی ہے اس نے اس قسم کے مقاتب پر زینہ کا الزام لگایا مقاتب مر چکا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے جسے پوری ادایگی ہو سکتی ہے اس پر اس نے زینہ کا الزام لگایا تو کیا اس مقاتب کے اصول یا فروع جو ہیں کیا وہ اس سے حد قضف کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں وجہ یہ کہ یہاں اس مقاتب کے اندر اختلاف ہے اور اختلاف کی وجہ سے شک آ گیا اس کے آزاد ہونے میں بھئی دیکھو نا اگر یہ غلام مرا ہے تو یہ غیر محسن ہے کیونکہ محسن کے اندر تو آزاد ہونا ضروری تھا یہ غلام ہے جب غلام ہے تو غیر محسن ہے اور غیر محسن پر کوئی زینہ کا الزام لگایا تو اس پر تو حد نہیں آتی اور اگر یہ آزاد ہو چکا ہے تو پھر تو یہ محسن ہے پھر تو اس صورت میں اس الزام لگانے والے پر حد قضف آنی چاہیے تو لہذا اب یہ آزاد مرا ہے یا غلام مرا ہے اس میں اختلاف ہے تو اس کے اندر شک آ گیا لہذا اس پر زنہ کا الزام لگانے والے پر بھی حد قذف نہیں لگائی جا سکتی کیونکہ حدود جو ہیں وہ شوبے کی وجہ سے ساقت ہو جاتی ہیں تو کہتے ہیں وَلَوْ قَذَفَ مُقَاتَبًا وَمَاتًا اور جس شخص نے مقاتب پر زنہ کا الزام لگایا وَمَاتًا اس حال میں کہ وہ مقاتب مر چکا ہے وَتَارَا کا وَفَاءً اور اس مقاتب نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے ادائیگی ہو سکتی ہے وَفَاءِ اَفِقًا مَانَا ہے پوری ادائیگی کرنا تو یہاں وفا سے مراد ہے وہ پورا مال یعنی جس کے ذریعے ادائیگی ہو سکتی ہے تو مقاتب جو ہے وہ مر چکا ہے وَتَارَا کا وَفَاءً اور اس نے پوری ادائیگی کا مال چھوڑا ہے لَا حَدَّ عَلَيْهِ تو اس الزام لگانے والے پر حد نہیں لِتَمَقْقُنِ شُبْحَتِ فِي الْحُرِّيَّتِ اس لئے کیونکہ شُبْحَا آگیا ہے فِي الْحُرِّيَّتِ اس کی آزادی میں تَمَقْقُن کا معنی قرار پکڑنا لِتَمَقْقُنِ شُبْحَتِ شُبْحے کے قرار پکڑنے کی وجہ سے فِي الْحُرِّيَّتِ اس مقاتب کی آزادی میں لِمَقَانِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہم لِمَقَانِ اخْتِلافِ اے لِوجود اختِلافِ مکان مستر ہے بمانے وجود کے لِمَقَانِ اخْتِلافِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عنہم صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اختلاف پائے جانے کی وجہ سے تو شُبہ آگیا اور شُبے کی وجہ سے حد ساقت ہو جاتی ہے لہذا اس مقاتب پر زنہ کا الزام لگانے والے پر حد نہیں آئے گی آگے دیکھئے بھائی بھائی صورتِ مسئلہ یہ ایک مجوسی ہے اس نے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کیا ہے اور ان کے مذہب کے اندر یہ جائز ہے محرم کے ساتھ نکاح کرنا محرم کے ساتھ نکاح کرنا ان کے مذہب میں جائز ہے تو کیا یہ نکاح صحیح ہے یا صحیح نہیں آپ یہ اختلاف پڑھ چکے ہیں باب النکاحی اہل الشرق کے اندر کتاب النکاح کے اندر صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا تھا بھائی امامِ عظم ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ یہ ازمی ہیں بھائی اور ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیں گے اور ان کے مذہب کے مطابق یہ نکاح صحیح ہے تو لہذا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے گا اور ان کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا جب ان کے مذہب کے مطابق یہ نکاح صحیح ہے تو یوں ہی سمجھو یہ نکاح صحیح ہی ہے اس میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں جبکہ صاحبین بھی یہی فرماتے ہیں کہ ان کے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا البتہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے یہ نکاح ہوا ہی نہیں کیونکہ محرم کے ساتھ تو نکاح جائز ہی نہیں وہاں کوئی کوئی گنجائش ہی نہیں صاحبین کے بارے میں میں نے بتلایا تھا کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ زمی جو ہیں ہمارے وہ احکام جو اتفاقی ہیں جس میں فقہہ کا اتفاق ہے وہ تو ان زمیوں پر بھی لازم ہیں اور جو مسائل اختلافی ہیں فقہہ کے درمیان وہ ان پر لازم نہیں تو زمی جب مملکت اسلامیہ میں رہتا ہے تو گویا اس نے ان تمام احکام کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا جو اجماعی اور اتفاقی ہیں مسلمانوں کے نزدیک اور جو اختلافی ہیں انہوں نے اس کا التزام نہیں کیا اور یہ جو محرم سے نکاح ہے یہ تو بالاتفاق تمام فقہہ کے نزدیک حرام ہے تو لہذا یہاں بھی یہ زمی نے جو اپنی محرم کے ساتھ نکاح کیا ہے یہ نکاح صحیح ہی نہیں ہے یہ نکاح ہوا ہی نہیں امام صاحب تو فرماتے ہیں نکاح ہو گیا کیونکہ ان کے مذہب کے مطابق نکاح صحیح ہے لیکن صاحبین فرماتے ہیں نکاح ہوا ہی نہیں ہے ہاں ہم ان کے معاملے میں دخل نہیں دیں گے امام صاحب بھی فرماتے ہیں ہم دخل نہیں دیں گے صاحبین بھی فرماتے ہیں ہم دخل نہیں دیں گے البتہ فرق یہ ہے امام صاحب فرماتے ہیں ان کا نکاح ان کے مطابق صحیح ہے تو یوں سمجھو ان کا نکاح ہو چکا ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہ محرم کے ساتھ نکاح جو ہے یہ تو اجماعی مسئلہ ہے سب کے نزدیک حرام ہے اور انہوں نے ہمارے اتفاقی مسائل کے ماننے کا التزام کیا ہے لہذا ان کا یہ نکاح ہوا ہی نہیں ہاں وہ الگ بات ہے ہم ان کے معاملات میں دخل نہیں دیں گے یہ جب مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم ان میں جدائی کروا دیں گے تو امام صاحب بھی فرماتے ہیں اور صاحبین بھی کہ ان کے معاملات میں دخل نہیں دیا جائے گا ہاں جب یہ مسلمان ہو کر آئیں گے پھر ان میں جدائی کروا دی جائے گی البتہ اس وقت جبکہ ابھی یہ کافر ہیں اور انہوں نے نکاح کیا ہے کیا یہ نکاح صحیح ہوا یا نہیں امام صاحب فرماتے ہیں ان کے مذہب میں ہو چکا ہے لہذا ان کو ان کے مذہب پر چھوڑ دو گئے یوں سمجھو نکاح ہو چکا ہے صاحبین فرماتے ہیں ہم دخل تو نہیں دے رہے لیکن یہ نکاح صحیح نہیں ہوا فرق سمجھ میں آیا اب ایک مجوسی تھا اس نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے اور پھر وہ مسلمان ہو گیا اب بعد میں اس کو کوئی شخص جو ہے اس کو زانی کہتا ہے وہ مجوسی مسلمان ہو گیا ہے جس نے اپنی محرم سے نکاح کیا تھا اب تو ہم نے دونوں میں جدائی کروا دی لیکن کوئی شخص اس کو زانی کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد تو کیا اس پر حد قضف آئے گی یا نہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی اس شخص پر حد آئے گی اس شخص پر حد آئے گی اس لئے کیونکہ اس کا نکاح اپنے مذہب کے مطابق صحیح تھا اور اسلام لانے کے بعد تو ہم نے جدائی کروا دی ہے لہذا اس کی طرف سے زینہ ہوا ہی نہیں جب زینہ نہیں ہوا تو اس کو زانی کہنے والے کو حد زینہ لگائی جائے گی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح ہوا ہی نہیں تھا محرم کے ساتھ جو وطی تھی وہ حرام وزینہ تھا لہذا اسلام لانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کو زانی کہتا ہے تو اس پر حد نہیں آئے گی کیونکہ اس کا محسن ہونا ختم ہو چکا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَوْ قَدَفَ مَجُوسِيًا تَزَوَجَ بِعُمِّهِ اور جس شخص نے زینہ کا الزام لگایا پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا پھر وہ مسلمان ہو گیا تھا اس کو اس نے زینہ کی تحمد لگائی يُحَدُ عِنْدَ أَبِي حَنِي فَتَحْمَ اللَّهِ تو اس الزام لگانے والے کو حد لگائی جائے گی امام صاحب کے نزدیک وَقَالَا لَا حَدَّ عَلَيْهِ اور صاحبین فرماتے ہیں کہ اس الزام لگانے والے پر کوئی حد نہیں ہے وَهَادَا بِنَاءُنْ عَلَى اَنَّا تَزَوُجَ الْمَجُوسِيِّ بِالْمَحَارِمِ لَهُ حُکْمُ السِّحْتِ فِي مَا بَيْنَهُمْ عِنْدَهُ وَهَادَا بِنَاءُنْ اور اس مسئلے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اَنَّا لَا اَنَّا تَزَوُجَ الْمَجُوسِيِّ بِالْمَحَارِمِ کہ مجوسی کا محرموں سے نکاح کرنا لَهُ حُکْمُ السِّحْتِ فِي مَا بَيْنَهُمْ اس کا صحت والا حکم ہے اپس میں اپس میں ان کے صحیح ہونے کا حکم ہے عِنْدَهُ امَام صاحب کے نزدیک خِلَافًا لَهُمَا بَخِلَافَ صَحِبَيْن کہ وہ فرماتے ہیں ان کے مابین بھی یہ نکاح صحیح نہیں ہاں ہم دخل نہیں دیں گے لیکن نکاح ہوا ہی نہیں جبکہ امام صاحب فرماتے ہیں نکاح ہو گیا ان کے نزدیک وَقَدْ مَرَّ فِي النِّكَاحِ اور تحقیق بعد کتاب نکاح میں گزر چکی ہے وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُ دَارَنَا بِأَمَانِم صورت مسئلہ یہ ایک حربی جو ہے دار الاسلام کے اندر آمان لے کر آیا اور پھر یہاں اس نے کسی مسلمان پر زنا کی تحمت لگائی تو کیا اس کو حد قضف لگائی جائے گی یا نہیں تو یاد رکھو اس کے حد قضف لگائی جائے گی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے اس لیے کیونکہ حربی نے حقوق العباد کا اپنے اوپر التزام کیا ہے اور حد قضف اس میں بھی کیا ہے بندے کا بھی حق ہے تو لہٰذا اس کو حد لگائی جائے گی کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُ دَارَنَا بِأَمَانِن اور جب کوئی حربی ہمارے دار الاسلام کے اندر داخل ہوا بِأَمَانِن امان کے ساتھ فَقَدَفَ مُسْلِمَن پھر اس نے کسی مسلمان پر زنا کا الزام لگائی حُدَّا تو اس حربی کو حد لگائی جائے گی لِأَن نَفِيهِ حَقَّ الْعَبْدِ اس لیے کیونکہ حد قضف کے اندر بندے کا حق ہے وَقَدِلْتَزَمَ اِفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ اور تحقیق اس حربی نے التزام کیا تھا بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا اس نے اپنے اوپر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا التزام کیا تھا یعنی جب املکت میں آیا تھا تو اس نے گوئے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا کہ میں یہاں کے باشندوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا اور میرے بھی حقوق کا خیال رکھا جائے بات سمجھ میں آ گئی وَقَدِلْتَزَمَ اِفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ اور اس حربی نے بھی اپنے اوپر بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو لازم کیا ہے جب وہ مملکت اسلامیہ میں آیا تھا تو گوئے اس نے اس بات کا التزام کر لیا تھا کہ میں آپ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھوں گا آپ میرے حقوق کا خیال رکھنا تو گوئے اس نے حقوق العباد کو خود اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو کہتے ہیں وَقَدِلْتَزَمَ اِفَاءَ حُقُوقِ الْعِبَادِ اور تحقیق اس نے اپنے اوپر لازم کیا تھا بندوں کے حقوق کی ادائیگی کو وَلِأَنَّهُ تَمْعَ فِي اللَّا يُعْزَا اور اس لئے کیونکہ اس نے امید کی تھی اس بات کے اندر کہ اللہ يُعْزَا کہ اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی فَيَقُونُ مُلْتَزِمًا تو یہ اس بات کا التزام کرنے والا ہوا کہ اللہ يُعْزِیَا کہ یہ خود بھی تکلیف نہیں دے گا وَمُوجَبُ عَزَاهُ الْحَدُ وَمُوجَبُ عَزَاهُ اور اس کی جو تکلیف ہے اس کا جو مقتضا ہے الْحَدُ وہ حد ہے مُوجَب کا معنی مقتضا وَمُوجَبُ عَزَاهُ الْحَدُ وَمُوجَبُ عَزَاهُ اور اس نے جو تکلیف اور عذیت دی ہے اس کا مقتضا جو ہے الْحَدُ وہ حد ہے بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَدْفٍ سَقَتَ شَحَادَتُهُ وَإِن تَابَ بھئی وہی بات آگئی جو میں پہلے بیان کر چکا کہ حد قضف جو ہے اس کے اندر اسی کورے بھی لگائے جائیں گے اور تمام زندگی اس آدمی کی شہادت بھی اب قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ قرآن میں اللہ حد قضف والے کے بارے میں فرماتے ہیں فَجْلِدُوْهُمْ سَمَانِينَ جَلْدَ کہ ان کو اسی کورے لگاؤ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَتًا عَبَدًا اور ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو معلوم ہوا یہ جو گواہی قبول نہ کرنا ہے یہ تتمہ ہے حد قضف کا حد کے اندر اسی کورے بھی ہیں اور شہادت کا قبول نہ کرنا بھی ہے تو معلوم ہوا شہادت کا قبول نہ کرنا یہ بقاعدہ حد کا حصہ ہے اور اسی کوروں کے بعد شہادت قبول نہ کرنے کا ذکر ہے معلوم ہوا یہ حد کا تتمہ ہے اسی کورے لگ جائیں گے تو ابھی حد پوری نہیں ہوئی حد کا تتمہ یہ ہے کہ اب آئندہ زندگی بھر اس کی شہادت قبول نہ کی جائے تو اب اس قاضف کی گواہی کا قبول نہ کرنا یہ حد کا تطیمہ ہے اس سے حد پوری ہو رہی ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي قَزْفٍ اور جب کسی مسلمان کو حد لگائی گئی زنا کا الزام لگانے میں سَقَتَ شَحَادَتُهُ وَإِن تَعْبَ تو اس کی گواہی ساقط ہو گئی اگرچہ یہ توبہ کر لے توبہ کر لے پھر بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ گواہی کا قبول نہ کرنا یہ باقاعدہ حد کا حصہ ہے تو یہ معنی ہے کہ سَقَتَ شَحَادَتُهُ وَإِن تَعْبَ کہ اس کی گواہی ساقط ہو جائے گی اگرچہ یہ توبہ کر لے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ تُقْبَلُ إِذَا تَعْبَ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی گواہی قبول کی جائے گی إِذَا تَعْبَ جب یہ توبہ کر لے وَحِيَ تُعْرَفُ فِي شَحَادَاتِ اور اس مسئلے کو جانا جائے گا کتاب الشہادات میں یعنی اس کتاب الشہادات میں وہاں صاحبِ ہدایہ تفصیل بیان فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وَحِيَ تُعْرَفُ فِي شَحَادَاتِ اور اس اختلافی مسئلے کو کتاب الشہادات میں جانا جائے گا وَإِذَا خُدَّ الْكَافِرُ فِي قَذْفٍ لم يَجُز شَحَادَتُهُ عَلَىٰ أَهْلِ ذِمَّتِ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہاں مسلمان کے حق میں کافر گواہی دے تو وہ قبول کی جائے گی کیونکہ اس میں مسلمان کا فائدہ ہے اور ہاں زمی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ان کی گواہی قبول کی جائے گی تو اب ایک زمی ہے اس نے مسلمان پر زنا کا الزام لگایا تھا اور آپ نے پڑھا ہے کہ حرومات کے مخاطب یہ کافر بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں تو زنا کا الزام لگانے والے زمی کو حد قضف لگائی گئی اب یہ جو زمی ہے یہ بھی اب مردود الشہادت ہو چکا ہے پہلے اس کی گواہی زمیوں کے خلاف قبول کی جاتی تھی اب زمیوں کے خلاف بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی تو کہتے ہیں وَإِذَا خُدَّ الْكَافِرُ فِي قَضْفِنَ اور جب کسی کافر پر حد قضف لگا دی گئی لَمْ يَجُسْ شَهَادَتُهُ عَلَى أَهْلِ الزِمَّتِ تو اس کی گواہی جائز نہیں ہے عَلَى أَهْلِ الزِمَّتِ دیکھو عَلَى آیا عَلَا تا نقصار اور ضرر کے لیے تو اس کی گواہی جائز نہیں ہے عَلَى أَهْلِ الزِمَّتِ زمیوں کے خلاف اب یعنی ان کے خلاف بھی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی لِأَنَّ لَهُ شَهَادَتَ عَلَى جِنْسِهِ اس لیے کیونکہ اس کی شہادت تھی اسی کی جنس کے خلاف زمی کی گواہی زمی کے خلاف قبول کی جاتی تھی لیکن اب حد جاری ہو گئی ہے تو اب قبول نہیں کی جائے گی یہ معنی ہے لِأَنَّ لَهُ شَهَادَتَ عَلَى جِنْسِهِ اس لیے کیونکہ اس کو گواہی کا حق تھا اپنی ہی جنس کے خلاف فَتُرَدُّ تَتِمَّتًا لِحَدِّهِ تو اب اس کی گواہی رد کی جائے گی تَتِمَّتًا لِحَدِّهِ اس کی حد کے لیے بطور تَتِمَّا کے اب اس کی گواہی رد کی جائے گی بطور تَتِمَّا کے اس کی حد کے لیے کہ اس سے اس کی حد پوری ہوگی بھئی فَإِنْ أَسْلَمَا اگر یہ مسلمان ہو گیا بھئی یہ زمی تھا اس کو حد قضف لگائی گئی اب اس کی گواہی زمیوں کے خلاف بھی نہیں قبول کی جاتی بعد میں یہ زمی مسلمان ہو گیا تو کیا اب اس کی گواہی قبول کریں گے زمیوں اور مسلمانوں کے خلاف کہتے ہیں جب مسلمان ہو گیا تو اسلام کی وجہ سے اس کو نئی شہادت حاصل ہو گئی اب یہ مسلمانوں کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اور زمیوں کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے کیونکہ اسلام کی وجہ سے اس کو نئی شہادت حاصل ہو گئی پہلے تو یہ مسلمان کے خلاف گواہی دے ہی نہیں سکتا تھا اور پھر زمیوں کے خلاف بھی گواہی نہیں دے سکتا تھا حد جاری ہونے کے بعد لیکن اب اس کو نئی شہادت حاصل ہوئی یہ مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے اور اسی گواہی کے تابع بھئی اس زمیوں کے خلاف گواہی کبھی اس کو حق مل گیا اب دوبارہ سے اس کی گواہی قبول کی جائے گی ہاں اب اگر دوبارہ اس پر حد جاری ہوئی حد قضب تو پھر دوبارہ یہ مردود شہادت بن جائے گا کہتے فئین اسلمہ اگر وہ زمی جو ہے مسلمان ہو گیا قُبِلَت شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی زمیوں کے خلاف بھی اور مسلمانوں کے خلاف بھی لِأَنَّ حَادِهِ شَهَادَتُن اسْتَفَادَهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ اس لئے کیونکہ یہ جو شہادت ہے یہ اسلام لانے کے بعد اس نے حاصل کی ہے فَلَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ الرَّدِّ تو یہ اس رد کے تحت داخل نہیں پہلے جو اس کی شہادت رد کی جاتی تھی یہ اب اس کے تحت داخل نہیں کیونکہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے نئی شہادت حاصل کی ہے بِخِلَافِ الْعَبْدِ ہاں بِخِلَافِ غُلَام کے سورت مسئلہ یہ ایک غلام نے کسی آدمی پر زنہ کا الزام لگایا اور وہ محسن تھا وہ آدمی تو اس غلام کو حد قضف لگا دی گئی بعد میں اس غلام کو آقا نے آزاد کر دیا تو کیا آزادی کے بعد اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی کہتے ہیں نہیں جب غلام تھا تو یہ تو شہادت کا احل ہی نہیں تھا جب شہادت کا احل ہی نہیں تھا تو لہٰذا معلوم ہوا اس کو صرف کوڑے لگے تھے اس وقت غلامی کے دوران اس کو صرف کوڑے لگے تھے اور حد کا جو تطیمہ تھا یعنی مردود شہادت ہونا وہ تو ابھی آیا ہی نہیں یہ تو احل شہادت تھا ہی نہیں پہلے بھئی صرف اس کو کوڑے لگے ہیں اور مردود شہادت ہونا یہ تو ثابت ہی نہیں ہوا تھا یعنی حد ابھی پوری ہی نہیں ہوئی تھی جب یہ آزاد ہوگا تو اب وہ تطیمہ آ جائے گا اب یہ مردود شہادت ہو جائے گا پہلے صرف کوڑے لگے تھے اب مردود شہادت بھی ہو گیا تو لہذا غلام کو جب حد لگا دی جائے اور پھر بعد میں وہ آزاد ہو جائے تو مردود شہادت ہی رہے گا کوئی نئی شہادت اس کو حاصل نہیں ہوئی بھی کہتے ہیں بخلاف العبدی بخلاف غلام کے اذا حد حد القذفی جب اس کو حد قذف لگا دی گئی ثم اعتقا پھر اس کو آزاد کر دیا گیا حِسُ لَا تُقْبَلُ شَهَادتُهُ کیونکہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی بتلایا ہے نا کہ زمی مسلمان ہو جائے تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی بخلاف العبدی بخلاف غلام کے کہ یہاں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے بخلاف العبدی بخلاف غلام کے اذا حد حد القذفی جب اس کو حد قذف لگا دی جائے ثم اعتقا پھر اس کو آزاد کر دیا جائے کیونکہ اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لیے کیونکہ غلامی کی حالت میں تو اس کی سرے سے کوئی گواہی ہی نہیں تھی اس لیے کیونکہ اس کی لیے تو سرے سے کوئی گواہی ہی نہیں تھی فی حال الرق غلامی کی حالت میں فکان رد شہادتی ہی بعد العدقی تو آزادی کے بعد اس کی شہادت کا رد کرنا من تمام حدی ہی یہ اس کے حد کے پورا کرنے میں سے ہی ہے حد بھی پوری ہوئی ہی نہیں تھی بھئی تو جب آزاد ہوگا اب مردود شہادت بھی ہو گیا اب حد پوری ہو گئی بھئی آگے دیکھئے فَإِنْ زُرِبَ صَوْتًا فِي قَذْفٍ سُمَّ أَسْلَمَ بھئی صورت مسئلہ یہ ایک آدمی ہے اس کو حد قذف لگائی جا رہی ہے اور وہ زمی ہے ایک یا دو کوڑے لگے یا کچھ کوڑے لگے تھے کہ یہ مسلمان ہو گیا تو کچھ حد جو ہے کفر کی حالت میں لگی اور کچھ حد جو ہے اسلام کی حالت میں لگی تو کیا اب یہ مردود شہادت ہو گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس کی گواہی قبول کی جائے گی وجہ یہ کہ مردود شہادت ہونا یہ حد کا تاتیمہ ہے مردود شہادت ہونا حد کا تاتیمہ ہے اس سے حد پوری ہوتی ہے لہذا پوری حد یا تو کفر میں پائی جائے یا اسلام میں پھر یہ تاتیمہ بھی ساتھ آ کر جڑے گا لیکن پوری حد تو نہ اسلام میں پائی گئی نہ کفر میں کفر کے اندر ایک دو کوڑے لگ گئے تھے پھر مسلمان ہو گیا تو نہ کفر میں پورے کوڑے لگے ہیں اور نہ اسلام میں پورے کوڑے لگے ہیں تو لہذا جب پوری حد ہوتی تو اس کا تاتیمہ بھی ساتھ آ جاتا تو جب کوڑے لگانے والی پوری حد نہ کفر میں ہے نہ اسلام میں ہے تو اس کا تطیمہ بھی نہیں آسکتا کہتے ہیں فَإِن زُوْرِبَ سَوْتَن فِي قَذْفِن اور اگر کافر کو ایک کوڑا لگایا گیا قضف کے اندر سُمَّا أَسْلَمَا پھر وہ مسلمان ہو گیا سُمَّا زُوْرِبَ مَا بَقِيَا پھر اس کو باقی کوڑے لگائے گئے جَازَتْ شَحَادَتُهُ تو اس کی شہادت جائز ہے یہ مردود شہادت نہیں کیونکہ مردود شہادت ہونا یہ حد کا تطیمہ ہے اسے حد پوری ہوتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ حد یا پوری کی پوری موجود تو ہو یا کفر میں پوری ہو یا اسلام میں لیکن یہاں پوری حد نہ کفر میں ہے اور نہ اسلام میں ہے تو یہ معنی ہے جَازَتْ شَحَادَتُهُ اس کی گواہی جائز ہے لِأَنَّ رَدَّ شَحَادَتِ مُتَمِّمٌ لِلْحَدِّ اس لئے کیونکہ شہادت کا رد کرنا یہ حد کو پورا کرنے والا ہے فَيَقُونُوا صِفَتًا لَهُ تو یہ رد شہادت یہ حد کی صفت ہوگی یعنی حد کی صفت ہے اس کا تطیمہ ہے اس کو پورا کرنے والی ہے وَالْمُقَامُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بَعْضُ الْحَدِّ وَالْمُقَامُ اور وہ جس کو قائم کیا گیا اور وہ حد جس کو قائم کیا گیا بعد الاسلامی اسلام کے بعد بَعْضُ الْحَدِّ وہ تو بعضِ حد ہے فَلَا يَقُونُوا رَدُّ شَحَادَتِ صِفَتًا لَهُ تو لہذا رد شہادت اس کی صفت نہیں ہو سکتی رد شہادت پوری حد کی صفت بنتی ہے بعضِ حد کی صفت نہیں بنتی یہ معنی ہے فَلَا يَقُونُوا رَدُّ شَحَادَتِ صِفَتًا لَهُ تو یہ رد شہادت جو ہے اس بعضِ حد کی صفت نہیں ہو سکتی وَعَنْ أَبِي يُوسف رحمه اللہ اور امام ابو يوسف رحمه اللہ سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی شہادت بھی رد کی جائے گی یہ شخص بھی مردود شہادت ہو جائے گا کہتے ہیں اس لئے کیونکہ قلیل جو ہوتا ہے وہ اکثر کے تابع ہوتا ہے تھوڑی چیز زیادہ کے تابع ہو جاتی ہے اور زیادہ کوڑے تو اسلام میں لگے ہیں تو یوں سمجھو گویا اسلام کے اندر ہی پوری حد جاری ہوئی ہے لہذا رد شہادت اس کی صفت بن جائے گا تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ تھوڑا جو ہے وہ اکثر کے تابع ہو جاتا ہے بھئی جب اسلام کے اندر اکثر کوڑے لگے ہیں تو کفر کے جو تھوڑے کوڑے ہیں وہ بھی اسی کے تابع ہو جائیں گے اور یوں سمجھیں گے پوری حد ہی اسلام کے اندر لگی ہے یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ جو قلیل ہوتا ہے وہ اکثر کے تابع ہو جاتا ہے اور پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی یہ مردود شہادت نہیں ہے آگے دیکھئے بھئی یہاں سے آپ کو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ حدود کے اندر تداخل ہوگا حدود کے اندر تداخل ہوگا ایک آدمی نے کئی آدمیوں پر زنا کا الزام لگایا ہے یہ ایک ہی آدمی پر کئی دفعہ زنا کا الزام لگایا ہے تو ایک ہی حد تمام الزاموں کے لئے کافی ہو جائے گی تو حدود کے اندر تداخل ہوگا لیکن شرط یہ ہے وہ حدود ایک ہی جنس کی ہوں پھر ہی ان میں تداخل ہوگا اگر جنس ہی الگ الگ ہے پھر تداخل نہیں ہوگا مثلا ایک آدمی نے زنا بھی کیا ہے شراب بھی پی ہے اور اس نے کسی پر زنا کا الزام بھی لگایا ہے اور اسی طرح اس نے چوری بھی کی ہے تو یہ تو الگ الگ جنسیں ہیں حد زنا کی جنس الگ ہے حد سرکہ کی جنس الگ ہے حد قضف کی جنس الگ ہے اور حد شرب خمر کی جنس الگ ہے تو یہ ساری الگ الگ جنسیں ہیں ان کے مقصد الگ الگ ہیں ان کے مقصد الگ الگ ہیں حد زنا کا مقصد یہ ہے تاکہ نسبوں کی حفاظت ہو لوگوں کے نسب محفوظ رہیں اسی لئے زنا کی حد لگائی جاتی ہے تو زنا کا مقصد کیا ہے نسب کی حفاظت حد قضف کا مقصد کیا ہے لوگوں کی عزت کی حفاظت کسی کو جررت نہ ہو دوسروں پر تحمتیں لگانے کی اسی طرح حد سرقہ ہے اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کا مال محفوظ ہو کسی کی جررت نہ ہو دوسروں کا مال چوری کرے اور اسی طرح حد شرب خمر اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کی عقلوں کی حفاظت ہو کیونکہ شراب پینے کے بعد تو آدمی کی عقل زائل ہو جاتی ہے تو ہر حد کا الگ الگ مقصد ہے پھر دوہرالیں حد زنا کا مقصد کیا نصب کی حفاظت حد سرقہ کا مقصد کیا مال کی حفاظت حد قضف کا مقصد لوگوں کی عزت کی حفاظت اور حد شرب خمر کا مقصد کیا عقل کی حفاظت تو ہر ایک کا مقصد الگ ہے تو ان میں تداخل نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی ہاں ایک ہی آدمی نے کئی چوریاں کی ہیں تو یہ ایک ہی جنس ہے ان میں تداخل ہو جائے گا ایک ہی سزا کافی ہے بھئی دیکھئے بھئی قالا ومن قضف قالا اور فرماتے ہیں مرہ کا معنی ہے ایک مرتبہ غیر مرتبہ یعنی کئی مرتبہ تو کہتے ہیں جس نے زنا کا الزام لگایا یا زنا کیا یا اس نے ایک سے زیادہ دفعہ شراب پی یہ غیر مرتبہ کا تعلق سب سے ہے پھر ترجمہ سنیں قالا ومن قضف او زنا او شریب غیر مرتین اور جس نے ایک سے زیادہ مرتبہ زنا کا الزام لگایا او زنا یا زنا کیا او شریب یا شراب پی فہود دا تو اس کو حد لگائی جائے گی بھئی تو کہتے ہیں فہود دا تو اس کو حد لگائی جائے گی فہو لدالک کل لہی تو یہ اس سارے کے لیے ہو جائے گی یہ ایک ہی حد اس ساروں کے لیے ہو جائے گی یعنی کئی دفعہ چوری کی ہے یا کئی دفعہ شراب پی ہے یا کئی دفعہ زنا کیا ہے تو ایک ہی حد اس سارے کے لیے ہو جائے گی یعنی حدود میں تداخل ہو جائے گا یہ معنی ہے فہود دا اس کو حد لگائی جائے گی فہو لدالک کل لہی یہ ایک حد اس سارے کے لیے ہو جائے گی ام الاخرانی تو آخر والی جو دو حدیں ہیں دیکھو یہاں متن میں انہوں نے تین چیزیں ذکر کی قذف زنا اور شربی تو ان میں سے آخری دو جو ہیں یعنی زنا اور شرب خمر زنا اور شرب خمر ان کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں ام الاخرانی جو آخری دو ہیں یعنی زنا اور شرب خمر فلئن المقصد من اقامت الحد حقا للہ تعالی انزجار انزجار کا معنی ہے رکنا باز آجانا تو ان کا مقصد کیا ہے باز آجانا تاکہ یہ مجرم اور باقی لوگ اس جرم سے باز آجائیں تو یہ خالص اللہ کا حق ہے دیکھو اس میں سب لوگوں کا فائدہ ہے تو کہتے ہیں کہتے ہیں ام الاخرانی جو آخری دو ہیں یعنی زنا اور شرب خمر فلئن المقصد من اقامت الحد تو ان کے اندر حد قائم کرنے کا جو مقصد ہے حقا للہ تعالی انزجار وہ باز آنا ہے بطور اللہ کے حق کے وہ بطور اللہ کے حق کے باز آجانا ہے رک جانا ہے واحتمال حصولی بالاول قائم اور اس مقصد کے حاصل ہونے کا احتمال موجود ہے پہلی حد کے ذریعے ہی فیتمکن شبہت فواتل مقصود فی الثانی تو قرار پکڑ لیا مقصد کے فوت ہو جانے کے شبہ نفی الثانی دوسری حد میں دیکھو بھئی حد زنا اور حد شرب کئی دفعہ زنا کیا ہے ایک ہی حد کافی ہے کئی دفعہ شرب کیا ایک ہی حد کافی ہے اسی طرح حد قضف میں بھی کئی دفعہ تحمتیں لگائی ہیں ایک ہی حد کافی ہے اب وجہ کیا ہے ایک حد کیوں کافی ہے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ جو زنا ہے اور شربِ خمر ہیں یہ خالص اللہ کے حق کے طور پر واجب ہیں اور مقصد یہ ہے تاکہ مجرم اس جرم سے باز آ جائے آئندہ یہ جرم نہ کرے آئندہ یہ جرم نہ کرے تو جب یہ جو زنا کرنے والا ہے یہ جو شراب پینے والا ہے جب اس کو ایک دفعہ حد لگا دی گئی جرم تو کئی دفعہ کیا ہے لیکن جب ایک دفعہ حد لگا دی گئی تو یہاں احتمال آیا ہو سکتا ہے اسی سے اس مجرم کو عبرت ہو جائے اب یہ آئندہ نہ کرے تو ایک ہی دفعہ حد لگانے سے مقصد حاصل ہونے کا احتمال آ گیا مقصد کیا تھا تاکہ اس جرم سے باز آ جائے تو ایک دفعہ حد لگائی تو احتمال آیا کیوں ہو سکتا ہے مقصد حاصل ہو گیا ہو اس کو عبرت حاصل ہو گئی ہو اب آئندہ زندگی بھار یہ احسان نہ کرے تو پہلی ہی حد سے مقصد حاصل ہونے کا احتمال آ گیا تو اس کا تو مطلب ہے اب اگر آپ دوسری حد لگائیں گے وہ تو بے مقصد ہو جائے گی تو لہذا دوسری حد کے بے مقصد ہونے کا شبہ آ گیا مقصد سے خالی ہونے کا شبہ آ گیا اور شبہ کی وجہ سے حد ساقط ہو جاتی ہے تو اس لئے باقی حدیں ساقط ہو جائیں گی اسی طرح شراب اس نے کئی دفعہ پی ہے لیکن ایک ہی حد لگا دیں گے تو احتمال آ گیا ہو سکتا ہے یہی اس کی عبرت کے لئے کافی ہو اب یہ باز آ جائے گا تو اگلی حد اگر آپ لگائیں گے تو اس کے اندر تو شبہ آ گیا کہ اس میں تو مقصد حاصل نہیں ہو رہا کیونکہ مقصد تو پہلے ہی حاصل ہو چکا ہے تو جب مقصد سے خالی ہونے کا شبہ آیا تو اگلی حدود ساقط ہو جائیں گی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں ام الاخرانی جو آخر والی دو چیزیں ہیں یعنی زینہ اور شرب خمر فلئن المقصد من اقامت الحد اس لئے کیونکہ حد قائم کرنے کا جو مقصد ہے حقا للہ تعالی الانزجار وہ بطور اللہ کے حق کے اس مجرم کا باز آنا ہے واحتمال حصولی بالاول قائم اور اس مقصد کے حاصل ہونے کا احتمال تو موجود ہے پہلی حد کے ذریعے ہی پہلی حد کے ذریعے اس مقصد کے حاصل ہونے کا احتمال موجود ہے فَيَتَمَكَّنُ شُبْحَتُ الْفَوَاتِ الْمَقْصُودِ تو مقصد کے فوت ہونے کا شبہ آ گیا فِي ثانی دوسری حد کے اندر تو لہذا دوسری حد کیا ہو جائے گی ساقیت ہو جائے گی وَحَادَا بِخِلَافِ مَا اِدَا زَنَا وَقَزَفَ وَسَرِقَا دیکھو یہاں سے آپ صاحبِ ہدایہ وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ تداخل آئے گا ایک جنس کے اندر جب ساری حدیں کیا ہوں ایک ہی جنس کی ہوں تو پھر ان میں تداخل ہوگا لیکن اگر جنسیں الگ الگ ہیں پھر تداخل نہیں جیسے چوری کی بھی کی ہے اور زنا بھی کیا ہے تو چوری کی حد کا مقصد کیا ہے لوگوں کے مال محفوظ ہو جائے اور زنا کے حد کا مقصد کیا ہے نصب محفوظ ہو جائیں تو دونوں کا مقصد الگ الگ ہے تو پھر ان میں تداخل نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَحَادَا بِخِلَافِ مَا اِدَا زَنَا وَقَزَفَ وَسَرَقَ وَشَرِبَا اور بخلاف اس کے کہ جب اس شخص نے زنا بھی کیا اور زنا کا الزام بھی لگایا لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسِن اس لیے کیونکہ ہر جن سے جو چیز مقصود ہے غیر المقصود من الآخری وہ دوسری جن سے مقصود نہیں ہے اس لیے کیونکہ ہر جن سے جو مقصود ہے وہ دوسری جن سے مقصود نہیں ہے تو ہر ایک کا مقصد الگ دا ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ كُلِّ جِنْسِن کہتے ہیں اس لیے کیونکہ ہر جن سے جو مقصود ہے غیر المقصود من الآخری وہ دوسری جن سے مقصود نہیں ہے فَلَا يَتَدَاخَلُ تو ان میں تداخل نہیں ہوگا وَأَمَّا الْقَذْفُ فَالْمُغَلَّبُ فِيهِ عِندَنَا حَقُ اللَّهِ تعالیٰ اور باقی حد قذف جو ہے فَالْمُغَلَّبُ فِيهِ عِندَنَا تو وہ چیز جس کو غالب قرار دیا گیا ہے اس کے اندر ہمارے نزدیک حَقُ اللَّهِ وہ اللہ کا حق ہے فَيَقُونُ مُلْحَقَمْ بِهِمَا تو یہ بھی ان دونوں کے ساتھ ملحق ہوگی حد قذف کا حکم بھی وہی حد زنا اور حد شرب خمر والا ہے اور ان میں تو تداخل ہوتا ہے تو لہذا حد قذف جس کے اندر حق اللہ غالب ہے اس کے اندر بھی تداخل ہوگا بھئی وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اِن اختلف المقذوف او المقذوف بِهِ وَهُوَ الزِّنَا لَا يَتَدَاخَلُ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں حد قذف کے اندر تداخل تب ہوگا جب مقذوف بھی ایک ہو اور مقذوف بھی بھی ایک ہو مقذوف وہ آدمی جس پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے مثلا ایک آدمی نے زید پر زنا کا الزام لگایا تو زید ہوا مقذوف اس پر زنا کا الزام لگا ہے اور جس چیز کا الزام لگایا وہ ہے مقذوف بھی تو زید پر کس چیز کا الزام لگایا زنا کا تو زنا ہوا مقذوف بھی تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر مقذوف اور مقذوف بھی متحد ہوں تو پھر حد قضف میں تداخل ہوگا ایک ہی زنا کا الزام ایک آدمی پر کئی دفعہ لگایا مثلا زید پر الزام لگایا کہ تم نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے اور پھر دوسرے دن پھر الزام لگایا اسی عورت کا ایسا زنا کہ کہ تم نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے تو دیکھو یہاں مقذوف زید ہے دونوں جگہ اور ایک ہی زنا کی وہ بات کر رہا ہے کوئی الگ الگ زنا کی بات نہیں کر رہا لیکن اگر مقذوف الگ الگ ہوں مثلا ایک زنا کا الزام لگایا ہے زید پر ایک زنا کا الزام لگایا ہے عمر پر اور ایک زنا کا الزام لگایا ہے بکر پر تو یہاں مقذوف الگ الگ ہیں لہذا یہاں تداخل نہیں ہوگا یہ کون فرماتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ یا اسی طرح مقذوف تو ایک ہے لیکن مقذوف بھی الگ الگ ہیں پھر بھی تداخل نہیں ہوگا مثلا زید پر ایک الزام لگایا کہ تم نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے پھر دوسری عورت کا الزام لگایا کہ تم نے فلانی عورت سے بھی زنا کیا ہے پھر تیسری عورت کا الزام لگایا کہ تم نے فلانی عورت سے زنا کیا ہے تو یہاں دیکھو مقذوف بھی ہی الگ الگ ہیں یعنی الگ الگ زنا کا الزام لگا رہا ہے تو ان میں بھی تداخل نہیں ہوگا ہر الزام کے لیے الگ الگ حد لگائی جائے گی یہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں لبکہ ہمارے نزدیک تداخل ہو جائے گا ایک ہے حد ان سب سے کافی ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهِ اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اِن اختلف المقذوف او المقذوف بیہی کہ اگر مقذوف یا مقذوف بیہی مختلف ہو جائیں وَهُوَ الزِّنَا یہ تفسیر کر رہے ہیں مقذوف بیہی کی مقذوف بیہی کیا ہے کہتے ہیں وَهُوَ الزِّنَا اور وہ زِنَا ہے یعنی وہ جو الزام لگایا ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں اِن اختلف المقذوف او اگر مقذوف مختلف ہو جائے یعنی وہ شخص جس پر زِنَا کا الزام لگایا گیا ہے اَبِ الْمَقذوف بیہی یا مقذوف بیہی مختلف ہو جائے وَهُوَ الزِّنَا اور وہ زِنَا ہے اگر وہ مختلف ہو جائے لَا يَتَدَاخَلُ پھر حد قذف کے اندر تداخل نہیں ہوگا لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ حَقُّ الْعَبْدِ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ اس حد قذف کے اندر بندے کے حق کو غالب قرار دیا گیا ہے عِنْدَهُ ان کے نزدیک امام شافی رحم اللہ کے نزدیک اس میں حد قذف میں بندے کا حق غالب ہے بھئی آگے دیکھئے بھئی فَصْلٌ فِي تَعْزِیر یہ فصل ہے تَعْزِیر کے بارے میں بھئی تَعْزِیر بھئی عَزَرَ يَعْزِیرُ سے ہے اور عَزَرَ يَعْزِیرُ کے معنی بھی ہیں روکنا اور سزا دینا تو تَعْزِیر کو بھی تَعْزِیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بھی مجرم کو اور لوگوں کو جرم سے روکتی ہے بھئی جیسے کتاب الحدود کے شروع میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ حد کا معنی ہے روکنا اور حد کو بھی حد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں کو جرم سے روکتی ہے بھئی تو کہتے ہیں فصلن فی التعذیر یہ فصل ہے تعذیر کے بیان میں میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ اسلامی سزائیں دو قسم پر ہیں کچھ کو حدود کہتے ہیں اور کچھ کو تعذیر حدود وہ سزائیں ہیں جو من جانب اللہ مقرر ہیں اور قاضی کے لیے جائز نہیں اس میں کمی بیشی کرے نہ اس میں سفارش کی جا سکتی ہے اور نیز وہ شوبے کی وجہ سے بھی ساقت ہو جاتی ہے جبکہ تعذیر جو ہے وہ سزا ہے جو قاضی اپنی مرضی سے دیتا ہے بھئی اور یہ شوبے کی وجہ سے ساقت نہیں ہوتی بھئی اور اس کے اندر سفارش بھی کی جا سکتی ہے اور یہ کتی سزا دینی ہے یہ قاضی کی رائے پر ہے ایک ہی چیز کی سزا ایک شخص کو کم دے اور دوسرے کو زیادہ دے قاضی ایسا بھی کر سکتا ہے موقع محل کے مطابق بھئی جیسے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک جرم کے اندر ایک آدمی کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر کہا اس کو لے جاؤ چھوڑ دیا اس کو اور پھر ایک اور شخص کو لایا گیا بادشاہ کے پاس اس نے بھی ویسا ہی جرم کیا تھا تو بادشاہ نے اس کو کچھ ڈانٹا اور پھر اس کو بھی بھیج دیا پھر اس کے بعد ایک اور اسی جرم کے اندر ایک تیسرے آدمی کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا مکالہ کروا کر گدے پر بٹھاؤ اور اس کو شہر کے دس چکر لگوا ہو تو بعد میں درباری پوچھنے لگے کہ بادشاہ سلامت ایک ہی جرم تھا ایک کو آپ نے صرف غصے سے دیکھا غصے کا ایک لفظ بھی اس سے نہیں کہا اسے ذرا بھی نہیں ڈانٹا دوسرے کو آپ نے ڈانٹا اور تیسرے کو آپ نے سزا بھی دے دی تو بادشاہ کہنے لگا لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں تم جا کر ذرا پتہ تو کرو انہ آدمیوں کا تو بادشاہ کے وزیر وغیرہ جو تھے انہوں نے بعد میں ان لوگوں کا پتہ کیا تو وہ شخص جسے بادشاہ نے غصے سے دیکھا تھا اس کا بادشاہ سے کچھ تعلق بھی تھا تو دیکھا وہ غم کے اندر رو رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے نہ کھانا کھا رہا ہے نہ کسی سے بات کر رہا ہے انتہائی غم میں ڈوبا ہوا ہے کہ میری شکایت کیسے بادشاہ تک پہنچ گئی اور پھر دوسرے آدمی کا پتہ کیا وزیروں نے جس کو بادشاہ نے ڈانٹا تھا تو دیکھا وہ بھی وہ بھی ایک گھر کے اندر ایک کونے میں خاموش بیٹھا ہے افسردہ بیٹھا ہے کہ میری شکایت بادشاہ تک پہنچی اور بادشاہ نے مجھے ڈانٹ دیا اور تیسرے کے بارے میں پتہ کیا تو دیکھا تو دیکھا کہ اس کا مقالع کیا ہوا ہے اور اس کو گدے پر بٹھا کر چکر لگوا رہے ہیں اور خوب سارے بچے اس کے پیچھے تالیاں بجاتے ہوئے اور ہنستے ہوئے اور نارے لگاتے ہوئے چل رہے ہیں اور وہ شخص جب اپنے گھر کے قریب سے گزرا تو گھر والوں کو آواز دے کر کہنے لگا فکر نہ کرو دو چکر رہ گئے میں بھی آنے والا ہوں تو وہ حیران رہ گئے بادشاہ کی دانشمندی اور عاقل پر تو معلوم ہوا کہ حکومت چلانا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے بھئی اس میں بے انتہا حکمت کی ضرورت ہوتی ہے تو لہذا ایک ہی جرم کے سلسلے میں قاضی مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی سزائیں دے سکتا ہے بھئی اور اسی طرح یاد رکھو تعذیر جو ہے وہ حد سے کم ہونی چاہیے چنانچہ زیادہ سے زیادہ جو تعذیر کے طور پر سزا دی جا سکتی ہے وہ طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک انتالیس کڑے ہیں کیونکہ کم سے کم حد جو ہے وہ چالیس کڑے ہیں غلام کے غلام کی سزا نصف ہوتی ہے غلام شراب پی لے یا غلام کسی پر تحمت لگا دے زینا کی تو غلام کو چالیس کڑے لگائے جاتے ہیں اور تعذیر جو ہے وہ حد سے کم ہونی چاہیے تو طرفین فرماتے ہیں کہ تعذیر زیادہ سے زیادہ انتالیس کڑوں تک ہو سکتی ہے جبکہ آگے آپ کو بتلائیں گے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعذیر جو ہے زیادہ سے زیادہ پچھتر کڑوں تک ہو سکتی ہے انہوں نے آزاد کی حد کا اعتبار کیا ہے اور آزاد کی حد تو اسی کڑے ہے تو اس سے کچھ کم کر دیئے تو فرماتے ہیں پچھتر کڑے ہیں جبکہ ایک روایت ان کی یہ بھی ہے کہ اسی سے ایک کڑا کم کر دیا جائے یعنی اناسی کڑے یہ بھی قاضی حد کے طور پر دے سکتا ہے لیکن بہرحال یاد رکھو تعذیر کے سلسلے میں سارا دارومدار قاضی کی رائے پر ہے قاضی جتنی تعذیر کسی کو دینا چاہے دے سکتا ہے البتہ وہ حد سے کم ہونی چاہیے لیکن اگر بعض اوقات نہیں ہو رہی تو پھر قاضی یاد رکھو دو چار آدمیوں کو قتل بھی کروا سکتا ہے مثلا ایک علاقے کے اندر لوگ بہت زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں ان کو معمولی سزا سے اثر ہی نہیں پڑتا تیس پین تیس کوڑے لگ جائیں تو اس سے ان کو اثر ہی نہیں ہوتا تو قاضی کیلئے جائز ہے کہ بطور تعذیر کے تین چار کو قتل کروا دے ان کو لٹکا دے جیسے مثلا دیکھو لاہور والے ہیں ملاوٹ سے باز نہیں آ رہے تو قاضی کیلئے جائز ہے تو تین کو قتل کروا دے ایک کو لاہور کے ایک کونے میں لٹکا دے دوسرے کو دوسرے میں تیسرے کو تیسرے کونے میں آپ دیکھیں گے ایک دن میں سارے لوگ ملاوٹ سے باز آ جائیں گے تو علماء و فقہ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ضرورت کی وجہ سے قاضی سزائے موت بھی دے سکتا ہے لوگوں کی اصلاح کی نیت سے بھئی تو اب یہ تعذیر کا بیان آ گیا ہے کہتے ہیں فصلن فی التعذیر یہ فصل ہے تعذیر کے بیان میں ومن قدف عبدن جی اب صورت یہ بھئی پیچھے آپ کو انہوں نے بتلایا تھا اگر محسن پر کوئی زنا کا الزام لگائے تو اس پر تو حد قضف آتی ہے اگر غیر محسن پر کوئی زنا کا الزام لگائے جیسے غلام ہے یا کافر ہے ان پر کوئی زنا کا الزام لگائے تو کہتے ہیں اس صورت میں تعذیر آئے گی اس صورت میں تعذیر آئے گی اور سخت تعذیر ان کو لگائی جائے گی کیونکہ غیر محسن ہونے کی وجہ سے حد تو نہ آئی لیکن باہرحال تعذیر آئے گی اور تعذیر بھی سخت درجے کی یہاں تک بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں ومن قضف عبدن اور جس نے الزام لگایا غلام پر او امتن یا باندی پر او ام مولدن یا کسی کی ام مولد باندی پر او کافرن یا کافر پر بے زنا زنا کا ان میں سے کسی پر کسی نے زنا کا الزام لگایا اب یہ تو غیر محسن ہیں تو کہتے ہیں عوض زیرہ تو اس کو تعذیر لگائی جائے گی لئنہو جنایت قضفن اس لئے کیونکہ یہ زنا کا الزام لگانے کا جرم ہے وقدم تنع وجوب الحد اور حد کا وجوب تو ممتنے ہو گیا حد تو واجب نہیں ہو سکتی لفقد الاحصانی محسن نہ ہونے کی وجہ سے فقد کا کیا معنی نہ ہونا لفقد الاحصانی محسن نہ ہونے کی وجہ سے فوجبت تعذیر تو تعذیر واجب ہوگی وقدہ اذا قدفہ مسلمن بغیر زنا اب بھئی دوسری صورت آگئی محسن پر الزام لگایا لیکن زنا کے علاوہ کسی اور چیز کا زنا کا الزام محسن پر لگایا جائے وہاں تو حد قضف آتی ہے لیکن زنا کے علاوہ کوئی اور الزام لگایا ہے تو پھر وہاں تعذیر آئے گی تو کہتے ہیں وقدہ اذا قدفہ مسلمن بغیر زنا اور اسی طرح ہے جب الزام لگایا مسلمان پر غیر زنا کا فقال تو اس نے مسلمان سے کہا اس الزام لگانے والے نے یا فاسقو اے فاسق بھئی میں نے بتایا فاسق کسے کہتے ہیں جو شخص اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا اس کو فاسق کہتے ہیں تو کہنے لگا یا فاسقو او یا کافیرو کسی نے مسلمان سے کہا اے کافیر او یا خبیس مسلمان سے کس نے کہا اے خبیس خبیس جو ہے کمینہ بتینت شخص جو ہے یا ہر خراب چیز کو خبیس کہا جاتا ہے تو کسی نے مسلمان سے کہا یا خبیص او یا سارق اے چور تو یہ دیکھو یہ سب الزامات ہیں اس صورت میں تعذیر آئے گی قاضی سزا دے گا اس آدمی کو تو کہتے ہیں ان صورتوں میں تعذیر آئے گی لئنہو آزاہو اس لئے کیونکہ تحمد لگانے والے نے اس مسلمان کو تکلیف دی ہے وَأَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ شین بھائی شین کہتے ہیں عیب کو وَأَلْحَقَ الشَّيْنَ بِهِ اور اس تحمد لگانے والے نے مسلمان کے ساتھ عیب کو ملایا ہے کہ اسے چور یا کافر وغیرہ کہا ہے تو اس کو تعذیر کی جائے گی وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ حدود جو ہیں وہ ادنا شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہیں لہذا قیاس کے ذریعے حدود ثابت نہیں ہو سکتی لہذا مسلمان کو چور کہا ہے یا کافر یا خبیص وغیرہ کہا ہے قیاس کے ذریعے یہاں آپ حد ثابت نہیں کر سکتے جب حد ثابت نہیں کر سکتے تو تکلیف تو دی ہے مسلمان کو تو پھر اس صورت میں یہاں تعذیر آئے گی تو یہ معنی ہے وَلَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ اور قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے حدود کے اندر مَدْخَل یہ یاد رکھنا یہ مصدر ہے بھئی وَلَا دَخْلَ لِلْقِيَاسِ فِي الْحُدُودِ تو کہتے ہیں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے حدود میں فَبَجَبَتْ تَعْذِيرُ تو تَعْذِيرُ وَاجِبُ ہوِي اِلَّا أَنَّهُ يَبْلُغُ بِالْتَعْذِيرِ غَایَتَهُ فِي الْجِنَایَتِ الْأُولَى ہاں کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ دو چیزیں یہاں بیان ہوئیں ایک ہے کافر یا غلام کو زانی کہا اور ایک ہے مسلمان کو فاسق یا چور یا کافر وغیرہ کہا دونوں میں فرق ہے پہلے کے اندر جو اس نے زنا کا الزام لگایا ہے وہ بڑا جرم ہے تو حد تو نہیں آئی کیونکہ وہ شخص غیر محسن ہے غلام ہے یا کافر ہے لیکن تعذیر سخت درجے کی آئے گی تعذیر سخت درجے کی آئے گی اور دوسری صورت میں مسلمان پر کو فاسق یا کافر وغیرہ کہا ہے یہ بھی جرم ہے لیکن یہ بڑے درجے کا نہیں ہے لہذا اس میں ذرا کم درجے کی تعذیر آئے گی بات سمجھ میں آگئی تو یہ عبارت پر نظر رکھئے بلغا یبلغو اس کے اندر ضمیر جو ہے وہ قاضی یا امام کی طرف لوٹا دیں اس لئے کیونکہ تعذیر کا ذکر چل رہا ہے اور تعذیر جو ہے وہ قاضی اور امام کرتا ہے تو کہتے ہیں مگر یہ کہ قاضی یا امام تعذیر کے ذریعے تعذیر کی انتہا کو پہنچے گا پہلے جرم میں یعنی خوب سخت تعذیر کرے گا لئنہو من جن سی ما یجبو بیہ الحدو اس لئے کیونکہ یہ بھی اسی کی جن سے ہے جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی ہے بھئی اگر یہی جرم محسن کے خلاف کیا جائے یعنی اس پر زنا کا الزام لگایا جائے تو اسی میں حد بھی واجب ہوتی ہے چاہے تو آپ اس کو مجرد سے پڑھ لیں یعنی سلاسی مجرد سے اور فیل معروف پڑھیں اور ضمیر لوٹا دیں قاضی یا امام کی طرف اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فیل مجہول پڑھ لیں باب تفعیل سے مگر یہ کہ پہلے جرم کے اندر تعذیر کے ذریعے اس کی انتہا کو پہنچا جائے گا اللہ انہو یبلغو بتعذیر کہ تعذیر کے ذریعے پہنچا جائے گا غایتہو تعذیر کے انتہا کو فیل جنایت الاولہ پہلے جرم میں بات سمجھ میں آگئے تو دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں بھئی مجرد سے فیل معروف بھی پڑھ سکتے ہیں اور باب تفعیل سے باب تفعیل سے فیل مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں اللہ انہو یبلغو بتعذیر غایتہو فیل جنایت الاولہ مگر یہ کہ قاضی جو ہے تعذیر کے اندر انتہا کو پہنچے گا فیل جنایت الاولہ پہلے جنایت میں پہلی جنایت میں یہ تعذیر کے اندر انتہا کو پہنچے گا یعنی قاضی سخت قسم کی تعذیر اسے کرے گا لئنہو من جن سی مایجبو بھی الحدو اس لئے کیونکہ یہ الزام بھی اسی کی جن سے ہے جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی تھی محسن پر یہی زنا کا الزام لگاتا تھا تو حد ہوتی تھی تو یہاں بھی زنا ہی کا الزام ہے تو حد تو نہیں آئے گی لیکن سخت سزا آئے گی تو کہتے ہیں لئنہو من جن سی مایجبو بھی الحدو اس لئے کیونکہ زنا کا الزام یہ بھی اسی جن سے ہے جس کی وجہ سے حد واجب ہوتی تھی وفی الوجہ السانیتی اور دوسری صورت میں جب مسلمان کو فاسق یا کافر وغیرہ کہا ہے تو اس صورت میں الرأیو الالعمامی رائے جو ہے امام کے سپرد ہے امام کی جو رائے بنے اس کے مطابق سزا دے وَلَوْ قَالَ يَا حِمَارُ اَوْ يَا خِنْزِيرُ لَمْ يُعَذَّرُ صورت یہ ایک آدمی نے مسلمان کو یا حِمار یہ یا خِنزیر کہا یا حِمار اے حِمار یعنی اے گدھے یا یا خِنزیر تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا تو مطن میں بتلا رہے ہیں اس صورت میں تعذیر نہیں آئے گی جس لئے یہاں اس نے کوئی عیب اس پر نہیں لگایا پچھلے مسئلے میں تو تھا مسلمان کو کہا ہے یا سارق اے چور تو گویا چوری کا الزام لگا دیا اس پر یا یا کافر گویا کفر کا الزام لگا دیا اس پر یا اسی طرح یا فاسق تو اس پر فسد کا الزام لگا دیا لیکن یہاں جو اس نے کہا ہے یا حِمار اے گدھے یہ تو کوئی الزام نہیں ہے سب کو پتا ہے یہ آدمی گدہ نہیں ہے دوسرا ویسے اس کو گدہ کہہ رہا ہے یا خِنزیر کہا تو اس صورت میں بھی تعذیر نہیں ہوگی کیونکہ اس میں کوئی عیب اس کے ساتھ لاحق نہیں کیا بھئی کہتے ہیں ولو قالا اور اگر الزام لگانے والے نے کہا یا حِمار اے گدھے او یا خِنزیر اے خِنزیر لم یعذر تو اس کو تعذیر نہیں کی جائے گی لئنہو ما الحق الشین بھی اس لئے کیونکہ اس نے اس کے ساتھ کوئی عیب نہیں لگایا لِتَّيَقُنِ بِنَفْيهِ اس لئے کیونکہ ان کی نفی یقینی ہے یقینی طور پر نہ وہ حِمار ہے اور نہ خِنزیر ہے تو کوئی عیب نہیں لگایا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے بعض فقہہ فرماتے ہیں فِي عُرْفِ نَا يُعَذَّرُ ہمارے عُرْف میں سزا دی جائے گی کوئی کسی کو حِمار یا خِنزیر کہے تو سزا دی جائے گی کیوں کہتے ہیں لِأَنَّهُ يُعَدُّ سَبًّن اس لئے کیونکہ اس کو گالی شمار کیا جاتا ہے تو قاضی سزا دے گا وَقِيلَ اور کہا گیا ہے باز فقہہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو گالی دی گئی ہے جس کو حِمار یا خِنزیر وغیرہ کہا گیا ہے اگر وہ کوئی معزز آدمی ہے بڑے خاندان والا ہے یا بڑا آدمی ہے عالم وغیرہ ہے تو پھر اس صورت میں قاضی تعذیر کرے گا اور اگر عام آدمی ہے تو پھر قاضی تعذیر نہیں کرے گا کیونکہ آدمی تو ایک دوسرے کو گالیاں نکالتے رہتے ہیں ان کو پرواہ بھی نہیں ہوتی بھئی تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنْ کَانَ الْمَسْبُوبُ مِنَ الْأَشْرَافِ مَسْبُوب جس کو گالی دی گئی ہے سب ان کی سے کہتے ہیں گالی کو مسبوب جس کو گالی دی گئی تو کہتے ہیں وَقِيلَ اور کہا گیا ہے اِنْ کَانَ الْمَسْبُوبُ مِنَ الْأَشْرَافِ کہ اگر وہ شخص جس کو گالی دی گئی ہے اگر وہ معزز لوگوں میں سے ہے کل فقہائی جیسے کہ فقہاء اور علماء ہیں والعلویتی اور جیسے کہ علوی ہیں علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے یا جیسے کہ علوی ہیں یعذر تو اس کو تعذیر کی جائے گی بات سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیں وقیل اور کہا گیا ہے انکان المسبوب بن الاشرافی کہ اگر وہ شخص جس کو گالی دی گئی ہے من الاشرافی وہ معزز لوگوں میں سے تھا کل فقہائی والعلویتی جیسے کہ فقہاء ہیں اور علوی ہیں یعذر تو پھر گالی دینے والے کو تعذیر کی جائے گی لئنہو یلحقہم الوحشت بذالکہ اس لیے کیونکہ ان معزز لوگوں کو وحشت ہوتی ہے اس سے ان کو اس گالی سے وحشت ہوگی وحشت ہوگی وحشت کا معنی ہے غم اور تکلیف بھئی ان کو وحشت لاحق ہوگی بھئی یعنی ان کو غم اور تکلیف ہوگی وانکان من العامتی اور اگر وہ مسبوب جو ہے وہ عام لوگوں میں سے تھا لا یعذر پھر تعذیر نہیں کی جائے گی وہذا احسن اور یہ اچھی تفصیل ہے صحیح بے ہدایہ فرما رہے ہیں یہ زیادہ اچھی تفصیل ہے آگے دیکھئے وَالتعذیرُ اَقْسَرُهُ تِسْعَتُونَ وَسَلَاسُونَ سَوْتَنَ اور تعذیر جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ انتالیس کوڑے ہیں ایک کم چالیس کوڑے وَأَقَلُّهُ سَلَاسُ جَلْدَاتٍ اور کم سے کم تعذیر جو ہیں وہ تین کوڑے ہیں وَقَالَ أَبُوْ يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحم اللہ فرماتے ہیں يَبْلُغُ تَعذیرُ خَمْسَونَ وَسَبْعِينَ سَوْتَا کہ تعذیر پہنچے گی پچھتر کوڑوں تک تعذیر پچھتر کوڑوں تک دی جا سکتی ہے قاضی کسی کو سزا کے طور پر پچھتر کوڑے بھی لگا سکتا ہے تعذیر کے اندر وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ اور اصل اس کے اندر کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا قول ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍ جو شخص حد کو پہنچ گیا غیر حد میں فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ تو وہ حد سے تجاوز کرنے والوں سے ہے یعنی جو قاضی یا بادشاہ جو ہے غیر حد میں حد تک پہنچ گیا یعنی مقام تھا غیر حد کا اور سزا اس نے حد جتنی دے دی تو یہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے بھئی یعنی یہ قاضی و حاکم حدود شریعت سے تجاوز کر رہا ہے بھئی بھئی حدیث میں آیا مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍ فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ جو حد کے اندر غیر حد تک پہنچ گیا تو وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے یعنی یعنی وہ قاضی اور حاکم جو غیر حد کے اندر حد جیسی سخصہ زادے تو وہ حدود شریعت سے تجاوز کرنے والا ہے یعنی وہ خلاف شریعت کام کر رہا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مَنْ بَلَغَ حَدًّا فِي غَيْرِ حَدٍ جو شخص حد تک پہنچ گیا غیر حد کے اندر فَهُوَ مِنَ الْمُعْتَدِينَ تو وہ شخص حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہے وَإِذَا تَعَذَّرَ تَبْلِغُهُ حَدًّا اور جب متعذر ہے اس تعذیر کا پہنچانا حد تک معلوم ہوا تعذیر کو حد تک نہیں ہونا چاہیے اس سے کام ہونا چاہیے تو طرفین فرماتے ہیں انتالیس کوڑے ہوں گے اور امام ابو یوسف رمالہ فرماتے ہیں پچھتر کوڑے ہوں گے اب وہی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَإِذَا تَعَذَّرَ تَبْلِغُهُ حَدًّا اور جب تعذیر کو حد تک پہنچانا متعذیر ہے تو ممکن نہیں ہے فَأَبُوْ حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى تو طرفین رحمہم اللہ نے نظارا إلى ادن الحد دی تو انہوں نے نظر کی کم سے کم حد کی طرف وَهُوَ حَدُّ الْعَبْدِ فِي الْقَذْفِ اور وہ غلام کے حد ہے قذف کے اندر فَصَرَفَاهُ إِلَيْهِ تو انہوں نے اس تعذیر کو پھیر دیا اس کی طرف تو انہوں نے تعذیر کو پھیر دیا إِلَيْهِ اس کم سے کم حدد کی طرف وئی کہ وہ چالیس کھوڑوں سے کم ہونی چاہیے تعذیر وَذَلِكَ أَرْبَعُونَ اور وہ حد تو چالیس کھوڑے ہیں وہ جو غلام کی حد ہے فَنَا قَسَا مِنْهُ سَوْتَن تو طرفین نے اس میں سے ایک کھوڑہ کم کر دیا وَأَبُوْ يُوسف رحم اللہ اور امام ابو يوسف رحم اللہ جو ہیں اعتبارَ أَقَلَّ الْحَدِّ فِي الْأَحْرَارِ انہوں نے کم سے کم حد کا اعتبار کیا آزاد لوگوں میں اِذِلْ اَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے وہ آزادی ہے انسانوں میں اصل آزادی ہے غلامی اس پر عارض ہوتی ہے کسی وجہ سے تو کہتے ہیں آزاد کے حد کا اعتبار کیا اِذِلْ اَصْلُ هُوَ الْحُرِّيَّةُ اس لیے کیونکہ اصل جو ہے وہ آزادی ہے سُمَّنَقَسَ سَوْتًا فِي رِوَایَتٍ عَنْهُ پھر ایک کھوڑہ انہوں نے کم کر دیا ایک روایت جو ان سے کی گئی ہے وہ ایک روایت جو ان سے کی گئی ہے اس کے مطابق انہوں نے اسی سے ایک کھوڑہ کم کر دیا یعنی اُناسی کھوڑے وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحْمَهُ اللَّهُ نَقَسَ خَمْسَتًا اور اس روایت کے اندر جو اوپر گزری امام ابو یوسف رمالہ اوپر قول گزرا نا کہ يَبْلُغُ التَّعْذِرُ خَمْسَوْ وَسَبْعِينَ اَصَوْتَا تو کہتے ہیں وَفِی حَذِهِ الرَّوَایَتِ نَقَسَ خَمْسَتًا اور اس روایت کے اندر امام ابو یوسف رمالہ نے پانچ کھوڑے کم فرمائے وَهُوَ مَأَصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ اور یہی منقول ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تعذیر کے پچھتر قوڑوں تک پہنچنے کی روایت منقول ہے بھئی تو کہتے ہیں وَهُوَ مَأَصُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رضی اللہ عنہ اور یہی پچھتر قوڑے جو ہیں یہ منقول ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فَقَلَّدَهُ تو امام ابو یوسف روالہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تقلید کی اور کیا فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ تعذیر پچھتر کوڑوں تک ہو سکتی ہے بھئی آگے دیکھئے کہتے ہیں کہتے ہیں پھر کتاب کے اندر یعنی متن کے اندر متن یعنی قدوری کے اندر کم سے کم تعذیر تین کوڑے ذکر کیے گئے ہیں تعذیر کے اندر کم سے کم تین کوڑے ذکر کیے گئے ہیں بھئی کہتے ہیں اس لئے کیونکہ تین سے کم کوڑے ہوں گے تو دوسرے کو زجر نہیں ہوگا تین سے کم ہوں گے تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اور پھر اندازہ لگایا ہے کم سے کم کا کتاب یعنی قدوری کے اندر بی سلاسی جلدات ان تین کوڑوں کے ساتھ اس لئے کیونکہ اس سے کم کوڑے ہوں تو اس سے تو زجر نہیں ہوگا دوسرے کو عبرت نہیں ہوگی اس کے لئے ڈانٹ کا سبب نہیں بنے گا وَزَكَرَ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ یہ اور ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ اَنَّا أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ کہ تعذیر کی کم سے کم مقدار وہ ہے جو امام کی رائے ہو یعنی کم سے کم تین کوڑے ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ قاضی کی رائے کے سپورد ہے قاضی اگر مناسب سمجھتا ہے تو کسی مسئلے کے اندر کسی کو صرف غصے سے دیکھنا بھی کافی ہے قاضی اگر مناسب سمجھتا ہے تو کسی کو صرف ڈانٹنا بھی کافی ہے قاضی اگر مناسب سمجھتا ہے تو کسی کا صرف کان مرودنا بھی کافی ہے اور قاضی اگر مناسب سمجھتا ہے تو اگر کسی کو قتل کرنا چاہے تو قتل بھی کر سکتا ہے تو یہ قاضی کی رائے کا سپورد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَذَكَرَ مَشَائِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ أَنَّ أَدْنَاهُ عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ اور ہمارے فقہائے کرام نے ذکر کیا ہے کہ کم سے کم مقدار تعذیر کی وہ ہے جو امام کی رائے ہو يُقَدِّرُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ يَنزَجِرُ کہ امام مقرر کر سکتا ہے اتنی مقدار جتنے اس کو معلوم ہو کہ اس سے یہ باز آ جائے گا اتنی مقدار جس سے دوسرا باز آ جائے گا وہ مقرر کر سکتا ہے تو يُقَدِّرُ بِقَدْرِ مَا يَعْلَمُ تو امام جو ہے مقرر کر سکتا ہے اتنی مقدار جس سے اس کو معلوم ہو کہ اَنَّهُ يَنزَجِرُ کہ یہ شخص اس سے باز آ جائے گا لِأَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ اس لیے کیونکہ یہ مختلف ہوتا ہے مختلف لوگوں کے اعتبار سے یہ باز آنا رک جاننا یہ مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے باز کے لیے تھوڑی سی سزا ہی کافی ہوتی ہے اور باز کے لیے زیادہ سزا چاہیے ان کو روکنے کے لیے وَعَنْ أَبِيُوسْفَ رَحْمَ اللَّهُ اور امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اَنَّهُ عَلَا قَدْرِ عِزَمِلْ جُرْمِ وَسِغَرِهِ وہ فرماتے ہیں کہ تعذیر جو ہے جرم کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے اعتبار سے ہوگی جرم چھوٹا ہے تو تعذیر بھی تھوڑی ہونی چاہیے جرم بڑا ہے تو تعذیر بھی زیادہ ہونی چاہیے اور یاد رکھئے امام ابو یوسف رحم اللہ یہ قاضی القزات تھے یہ قاضی القزات تھے نہیں چیف جسچس تھے بھئی عام طلبہ کہتے ہیں قاضی القزات بھئی قاضی الیاپر زمہ پڑھتے ہیں حالانکہ قاضی یہ یا یا پر آپ نے پڑھا ہے زمہ بھی سقیل ہے اور کسرہ بھی سقیل ہے صرف فتحہ پڑھا جا سکتا ہے تو یہاں پر یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گی بھئی قاضی کی یا بھی ساکن اور آگے لام بھی ساکن ہے اور دو ساکن جمع ہو جائیں اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر حرف مدہ نہ ہو تو پھر اس کو حرکت دیتے ہیں بھئی الساکن ایدہ حرکہ حرکہ بیل کسر بھئی تو قاضل قضا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ قاضل قضا تھے چیف جسٹس تھے بھئی وہ فرماتے ہیں کہ یہ تعذیر جو ہے یہ جرم کو دیکھ کر کی جائے گی چھوٹا جرم ہو تو تھوڑی تعذیر بڑا جرم ہو تو زیادہ تعذیر ہو تو کہتے ہیں وعن ابو یوسف رحمہ اللہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہو علا قدری عزم الجرم والصغری ہی کہ تعذیر جو ہے کہ قریب کیا جائے گا ہر قسم کو اسی کے باب کے ہر قسم کو اسی کے باب کے قریب کیا جائے گا مثلا زنا کی حد جو ہے سب سے سخت ہے تو اگر ایک شخص نے ایک اجنبیہ عورت کو چھوا ہے یا بوسا لیا ہے تو پھر اس کی سزا بھی جو ہے وہ حد زنا کے باب سے ہوگی اور حد زنا زیادہ ہے لہذا یہاں پر بھی تعذیر بھی زیادہ کی جائے گی اور اگر ایک شخص نے دوسرے پر الزام لگایا ہے تو پھر اس کو حد قضف کے اعتبار سے سزا دی جائے گی حد قضف کے اندر سزا کم درجے کی ہے سو کوڑے نہیں ہیں بلکہ اسی کوڑے ہیں لہذا کسی نے کسی پر زنا کے علاوہ کوئی اور الزام لگایا ہے جیسے یا فاسق یا سارق وغیرہ کہا ہے تو اس کے اندر سزا بھی ذرا کم درجے کی ہوگی تو یہ معنی ہے وعنہو ارمام یوسف رمالہ سے روایت ہے کہ انہو یقرب قل نوع من بابی ہی کہ ہر نوع کو اس کے باب کے قریب کیا جائے گا فیقرب اللمس والقبلت من حد الزنا لمس کہتے ہیں چھونا اور قبلہ کہتے ہیں بوسا لینا فیقرب اللمس والقبلت تو قریب کیا جائے گا چھونے کو اور بوسا لینے کو من حد الزنا حد زنا کے یعنی اس میں ذرا زیادہ تعذیر ہوگی والقصو بغیر زنا من حد القذفی اور زنا کے علاوہ کوئی اور الزام جو ہے اس کو قریب کیا جائے گا حد قذف کے تو اس میں ذرا کوڑے کم ہوں گے جیسے حد قذف میں کم کوڑے ہوتے ہیں حد زنا کے مقابلے میں آگے دیکھئے یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ تعذیر کے اندر صرف امام کوڑے لگانے کی ہی سزا دے سکتا ہے یا کچھ دن قید میں بھی ڈال سکتا ہے تو کہتے ہیں یہ امام کی رائے پر ہے وہ چاہے تو صرف کوڑوں کی سزا دے وہ چاہے تو صرف جیل میں ڈال دے اور وہ چاہے تو دونوں سزاؤں کو ملا دے تو کہتے ہیں اور اگر امام کی یہ رائے ہوئی کہ وہ تعذیر کے اندر ضرب کے ساتھ ملا دے الحبسہ یہ منصوب پڑھیں گے مفعول ہے رعا فیل کے لئے تو اگر امام کی یہ رائے ہوئی کہ وہ تعذیر کے اندر ضرب کے ساتھ ملا دے الحبسہ قید کرنے کو بھی فاعلہ تو کر سکتا ہے لئنہو سلوح تعذیرا اس لئے کیونکہ یہ صلاحیت رکھتا ہے تعذیر ہونے کی یہ قید میں ڈالنا یہ تعذیر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی قاضی صرف قید میں بھی ڈال سکتا ہے یہ بھی تعذیر ہی ہے تو کہتے ہیں لئنہو سلوح تعذیرا اس لئے کیونکہ قید کرنا یہ تعذیر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے وَقَدْ وَرَدَشْرْعُ بِهِ فِي الْجُمْلَتِي اور شریعت بھی اس کے ساتھ وارد ہوئی ہے فِي الْجُمْلَتِي مجموعہ اعتبار سے مجموعہ اعتبار سے قید کرنے کے ساتھ شریعت بھی وارد ہوئی ہے حضور علیہ السلام نے بھی ایک آدمی کو قید میں ڈالا تھا اگرچہ وہ ایک آدھ دن کے لئے قید کیا تھا لیکن بہرحال قید کرنا شریعت میں ثابت ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ وَرَدَشْرْعُ بِهِ فِي الْجُمْلَتِي اور تحقیق شریعت بھی اس قید کرنے کے ساتھ وارد ہوئی ہے مجموعہ اعتبار سے حَتَّى جَازَ اَنْ يُقْتَفَى بِهِ فَجَازَ اَنْ يُزَمَّ إِلَيْهِ یہاں تک کہ اس پر اقتفا کرنا بھی جائز ہے صرف قید پر اقتفا قاضی کر لی یہ بھی جائز ہے تو یہ بھی جائز ہے کہ اس کے ساتھ قید کو ملا دیا جائے تو کہتے ہیں حَتَّى جَازَ اَنْ يُقْتَفَى بِهِ یہاں تک کہ جائز ہے کہ صرف اس قید پر اقتفا کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے کہ ضرب کے ساتھ قید کو ملا دیا جائے کہتے ہیں اسی لیے اسی لیے تعذیر کا مسئلہ قاضی کے پاس آیا ایک شخص نے کسی پر کوئی الزام لگایا ہے تو اب قاضی کے پاس گواہ بھی اس نے پیش کر دیئے لیکن قاضی سزا دینے سے پہلے گواہوں کی تعادیل کروانا چاہتا ہے تو کیا اس دوران اس شخص کو جیل میں ڈالا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی جیل میں ڈالنا تو خود تعذیر ہی ہے بھئی لہذا جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تک جیل میں قاضی نہیں ڈال سکتا ہاں حد کے مسئلے میں قاضی جیل میں ڈال سکتا ہے کیونکہ جیل میں ڈالنا وہ حد نہیں ہے حد تو آگے آئے گی ابھی جب ثابت ہو جائے گی تو حد کے مسئلے میں اگر قاضی گواہوں کی تعادیل کروا رہا ہے تو اس شخص کو جیل میں ڈال سکتا ہے کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے کیونکہ وہاں حد الگ ہے تو جیل میں ڈال دیا تو یہ تو معمولی سی سزا ہے اصل سزا تو حد ہے جو آگے آنے والی ہے جبکہ اور کسی مسئلے میں جہاں پر حد نہیں آتی تو قاضی اگر جیل میں ڈال دے گا بھئی جیل میں ڈالنا تو خود تعذیر ہے اور جرم ابھی ثابت نہیں ہوا اور آپ نے اس کو سزا بھی دے دی تو لہذا پہلے جیل میں نہیں ڈال سکتا جب غیر حد کا مسئلہ ہو بھئی تو کہتے ہیں اور اسی لئے یہ قید کرنا مشروع نہیں ہے تعذیر کے اندر بالتحمتی الزام کی وجہ سے قبل ثبوتی ہی اس کے ثابت ہونے سے پہلے وہ الزام ثابت ہونے سے پہلے صرف الزام کی وجہ سے تعذیر کے اندر قید میں ڈالنا مشروع نہیں ہے تو کہتے ہیں اور اسی وجہ سے قید میں ڈالنا مشروع نہیں ہے تعذیر کے اندر بالتحمتی تحمت کی وجہ سے الزام کی وجہ سے قبل ثبوتی ہی اس تعذیر کے ثابت ہونے سے پہلے بھئی جیسے کہ حد کے اندر مشروع ہے حد کے اندر جیل میں ڈالا جا سکتا ہے حد کے ثابت ہونے سے پہلے یاد رکھو یہ علت ہے تعذیر کے ثبوت سے پہلے قید میں ڈالنا مشروع نہیں کیوں نہیں کہتے ہیں لئنہ من التعذیری کیونکہ قید میں ڈالنا یہ بھی تو تعذیر میں سے ہی ہے یہ تو گویا آپ نے تعذیر ثابت ہونے سے پہلے اس کو سزا دے دی آگے دیکھئے اور سب سے سخت ضرب جو ہے وہ تعذیر میں ہوگی اب بتلانے لگے ہیں بھئی تعذیر کے اندر بھی ضرب لگائی جاتی ہے حد زنا میں بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں حد شرب کے اندر بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں اور حد قضح میں بھی کوڑے لگائے جاتے ہیں تو سب سے سخت ضرب کس میں لگائی جائے گی اور سب سے ہلکی ضرب کس میں لگائی جائے گی تو صاحبِ ہدایہ اب اس تفصیل بیان کریں گے اور بتائیں گے سب سے سخت ضرب تعذیر کے اندر لگائی جائے گی بھئی کیوں تعذیر کے اندر کیوں کہتے ہیں وجہ یہ کہ تعذیر میں کوڑوں کی تعداد کم ہوگی جب تعداد کم ہے تو صفت ہم بڑھا دیں گے تاکہ اس کو عبرت ہو بھئی اگر تعداد کے کم ہونے کے ساتھ ہم کوڑے بھی نرمی سے لگائیں پھر تو وہ اس جرم سے باز ہی نہیں آئے گا بھئی قال کہتے ہیں وَأَشَدُّ زَرْبِ تَعْذِيرُ اور سب سے سخت ضرب جو ہے وہ تعذیر کی ہے لِأَنَّهُ جَرَتْ تَخْفِيفُ فِيهِ مِّنْ حَيْسُ الْعَدَدِ اس لیے کیونکہ تعذیر کے اندر تخفیف جاری ہو چکی ہے عدد کے اعتبار سے کہ کوڑوں کی تعداد کم ہے فَلَا يُخَفَفُ مِّنْ حَيْسُ الْوَصْفِي تو لہذا اس کے اندر وصف کے اعتبار سے تخفیف نہیں کی جائے گی یہاں عدد کے اعتبار سے تخفیف نہیں کی جائے گی بھئی یہاں یاد رکھنا عبارت دیکھئے لِأَنَّهُ جَرَتْ تَخْفِيفُ فِيهِ مِّنْ حَيْسُ الْعَدَدِ ہمارے ہاں عموماً یہی رائج ہے عبارتوں کے اندر حیسو کو مفرد کی طرح مضاف کر دیتے ہیں حالانکہ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ حیسو صرف جملے کی طرح مضاف ہوتا ہے یا جملہ اسمیہ ہونا چاہیے یا جملہ فعلیہ ہونا چاہیے جمہور کے نزدیک مِنْ حَيْسُ الْعَدَدِ یہ عدد کو مجرور نہیں پڑھیں گے بلکہ یوں پڑھیں گے مِنْ حَيْسُ الْعَدَدُ الْعَدَد کو مرفوع پڑھیں گے اور حیسو کو مضاف بنائیں گے جملے کی طرف اور الْعَدَد کو بنا دیں گے مبتدہ اور آگے اس کی خبر کوئی بھی موقع کے مطابق محضوف نکال لیں گے کوئی بھی مثلاً الْعَدَدُ سَابِتُن الْعَدَدُ سَابِتُن الْعَدَد مُبتدَا اور سابِتُن اس کی خبر بھی تو لہذا یہ حیسو مضاف ہو گیا جملے کی طرف تو جمہور کے نزدیک حیسو صرف جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے مفرد کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں اگر کہیں عبارت میں مفرد آ بھی جائے اس کو بھی مبتدہ بنائیں گے آگے اس کے لئے خبر الگ نکال لیں گے یا فیل بھی نکال سکتے ہیں فیل محضوف نکال لیں اور اس مرفوع کو اس کے لئے فائل بنا دیں تو بہرحال حیسو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور یہ امام کسائی کا مذہب ہے وہ فرماتے ہیں کہ حیسو مفرد کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے حیسو مفرد کی طرف مضاف ہو سکتا ہے البتہ مفرد کی طرف بھی اگر مضاف کیا جائے تو ابن حشام نحوی لکھتے ہیں کہ جو مفرد کی طرف حیسو کی اضافت کو جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک جب حیسو مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو پھر حیسو مبنی علی الزم نہیں ہوگا بلکہ وہ معرب ہوگا حیسو پر بھی اعراب آئے گا جب آپ حیسو کو مفرد کی طرف مضاف کریں تو پھر حیسو پر بھی اعراب آئے گا حالانکہ ہم تو من حیسو پر ہمیشہ مضامہ پڑھتے ہیں کیونکہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے اور جملے کی طرف اضافت بھی لا اضافت کی طرح ہے تو لہذا مبنی علی الزم پڑھتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو جمہور کے مطابق معلوم ہوا یہ عبارت یوں پڑھیں گے من حیسو العدد اور امام کسائی کے نزدیک العددی مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ابن حشام کیا فرماتے ہیں کہ جو حیسو کی اضافت مفرد کی طرف جائز قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک بھی جب حیسو مفرد کی طرف مضاف ہوگا تو وہ معرب ہوگا تو اس صورت میں یوں پڑھنا پڑے گا من حیسو العدد من حیسو العدد من تاخل ہو رہا ہے حیسو پر تو مجرور ہو جائے گا اس پر احراب آئے گا بھئی بات سمجھ میں آگئی تو لہذا ہم بھی جمہور کی طرح پڑھ لیتے ہیں بات سمجھ میں آگئی من حیسو العدد یا یوں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں من حیسو العدد تو بہرحال یہ رائج ہے تمام ہمارے طلباء علماء سب اسی طرح پڑھتے ہیں من حیسو العدد تو ہم جمہور کی طرح پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں وَأَشَدُّ زَرْبِ تَعَذِيرُ اور سب سے سخت زر جو ہے وہ تعذیر ہے لِأَنَّهُ جَرَتْ تَخْفِيفُ فِيهِمْ مِن حیسو العدد اس لیے کیونکہ اس کے اندر تخفیف جاری ہو گئی ہے عدد کی حیثیت سے کہ عدد کی تخفیف اس میں ثابت ہے فَلَا يُخَفَفُ مِن حَيسُ الْوَصْفُ لہذا وصف کے اعتبار سے اب تخفیف ثابت نہیں ہوگی قَلَا يُعَدِّيَ إِلَا فَوَاتِ الْمَقْسُودِ تاکہ کہیں یہ مقصد کے فوت ہونے تک نہ پہنچا دے اگر تعداد بھی کم ہو اور ضرب بھی حلقی ہو تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا تو کہتے ہیں قَلَا يُعَدِّيَ إِلَا فَوَاتِ الْمَقْسُودِ تو اب بھی ضربیں مختلف آزا پر تقسیم کر کے لگائی جائیں گی کیونکہ اگر ایک ہی عضو پر لگائیں تو یہ نہ ہو کہیں عضو ہی وہ طلف نہ ہو جائے وہ ضائع نہ ہو جائے تو اب یہاں پر دیکھو ضربیں کم ہیں پھر بھی آزا پر پھیلا کر لگائیں گے پھر بھی تخفیف نہ آئی کیونکہ ضرب تو زودار ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو یہ معنی ہے وَلْلِحَادَ لَمْ يُخَفَفْ مِنْ حَيْسُ تَفْرِقُ عَلَى الْأَعْضَائِ اور اسی برہ سے اس میں تخفیف نہیں آتی عذاب پر تقسیم کے اعتبار سے قَالَ سُمَّ حَدُّ الزِّنَا پھر اس کے بعد جو ہے حد زنا ہے یعنی اس کے اندر سخت ضربیں ہوں گی دوسرے درجے کی لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِالْكِتَابِ اس لیے کیونکہ وہ کتاب اللہ سے ثابت ہے وَحَدُّ شُرْبِ سَبْتَ بِقَوْلِ الصَّحَابَتِ اور حد شرب جو ہے وہ تو صحابہ کے قول سے ثابت ہے وہ اجماع صحابہ سے ثابت ہے وَلِأَنَّهُ أَعْزَمُ جِنَایَةً اور نیر اس لیے کیونکہ زنا جو ہے جرم ہونے کے اعتبار سے بڑا ہے حَتَّا شُرِعَ فِيهِ الرَّجْمُ یہاں تک کہ اس کے اندر رجم کرنا مشروع ہے کہ غیر شادی شدہ ہو تو اس کو سنگسار کیا جاتا ہے تو یہ بڑا جرم ہے تو اس کے اندر سخت ضربیں ہوں گی سُمَّ حَدُّ شُرْبِ پھر اس کے بعد حد شرب ہے تیسرے درجے کی سخت ضربیں کس کی ہیں حد شرب کی ہیں لِأَنَّ سَبَبَهُ مُتَيَقْقَنُمْ بِهِ اس لیے کیونکہ شرب کا سبب جو ہے وہ یقینی ہے حد شرب کا سبب یقینی ہے شراب کا پینا یقینی ہے سُمَّ حَدُّ القَزْفِ پھر آخری درجہ جو ہے حد قضف کا ہے اس میں سب سے حلقی ضربیں ہوں گی لِأَنَّ سَبَبَهُ مُحْتَمِلُنْ اس لیے کیونکہ حد قضف کا جو سبب ہے مُحْتَمِلُنْ وہ احتمال رکھتا ہے احتمال رکھتا ہے لِأَحْتِمَالِ كَوْنِهِ صَادِقَنْ بوجہ اس کے سچا ہونے کے احتمال کے کہ اس کے اندر اس آدمی کے سچا ہونے کا بھی احتمال ہے حد قضف کا جو سبب ہے وہ یقینی نہیں اور سبب کیا ہے کہ اس آدمی نے زینہ کا الزام لگایا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آدمی سچا ہو بھئی مقذوف نے واقعی زینہ کیا ہو لیکن قاضف کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو تو لہذا وہاں چونکہ حد قضف کا سبب یقینی نہیں لہذا وہاں ضربیں ضربیں ذرا حلقی لگائی جائیں گی بھئی وَلِأَنَّهُ جَرَا فِيهِ تَغْلِيزُ مِنْ حَيْسُ رَدُّ شَهَادَتِ اور نید اس لیے کیونکہ اس کے اندر سختی جاری ہو چکی ہے مِنْ حَيْسُ رَدُّ شَهَادَتِ شہادت کے رد کرنے کی حیثیت سے اس کے اندر ایک دفعہ شہادت کو رد کرنے کی حیثیت سے تغلیز جاری ہو چکی ہے بھئی بھئی دیکھو حد قضف کے اندر اسی کوڑے بھی لگتے ہیں اور وہ شخص مردود شہادت بھی بن جاتا ہے دیکھو یہاں کوڑے بے شک کم ہیں لیکن مردود شہادت ہونے کی وجہ سے اب یہ حد بھی کیا ہو گئی سخت ہو گئی لہذا اب ضرب کو سخت نہیں کیا جائے گا تو یہ معنی ہے تو کہتے ہیں اور نید اس لیے کیونکہ حد قضف کے اندر ایک دفعہ سختی جاری ہو چکی ہے شہادت کو رد کرنے کے اتحسیت سے لہذا اس میں سختی نہیں کی جائے گی وصف کے اعتبار سے آگے دیکھئے وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ اَوْعَذَّرَهُ فَمَا تَفَدَّمُهُ حَدْرٌ سورت مسئلہ یہ ایک امام نے کسی کو حد لگائی یا امام نے کسی کو تعذیر لگائی اور وہ آدمی حلاق ہو گیا تو کیا امام پر زمان آئے گا اور وہ بیت المال سے ادا کیا جائے گا کہتے ہیں نہیں امام پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ امام کو تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ کوئی جرم کرے تو اس کو سزا دو تو کہتے ہیں وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ اور وہ شخص جس کو امام نے حد لگائی اَوْعَذَّرَهُ جَا جِسَهِ اِمَامُ نے تَعذیر لگائی فَمَا تَفَدَّمُهُ حَدْرٌ تو اس کا خون رائے گا ہے حدرون کا معنی رائے گا ہے یعنی زائع ہے زائع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس خون کی وجہ سے نہ قساس آئے گا اور نہ دیت آئے گی یہ معنی ہے خون زائع چلا گیا تو کہتے ہیں فَدَّمُهُ حَدْرٌ تو اس کا خون زائع ہے لِأَنَّهُ فَعْلَ مَا فَعْلَ بِأَمْرِ الشَّرْعِ اس لئے کیونکہ امام نے یہ فعل کیا ہے بِأَمْرِ الشَّرْعِ شریعت کے حکم سے وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيِّدُ بِشَرْتِ السَّلَامَتِ اور مامور کا فعل وہ مقید نہیں ہوتا سلامتی کی شرط کے ساتھ شریعت نے حکم دیا ہے خکوڑے لگاؤ تو اب امام معمور ہوا شریعت کی طرف سے اس کو حکم دیا گیا ہے ایک کام کے کرنے کا تو جب وہ معمور ہے تو معمور کا کام سلامتی کے ساتھ مقید نہیں توجہ ہے معمور کا فعل سلامتی کے ساتھ مقید نہیں چنانچہ اسی لئے آپ کو بتائیں گے کہ ایک آدمی جو ہے فساد کے پاس چلا گیا فساد کہتے ہیں ایک پرانا طریقہ تھا یہ جسم کے بعض حصوں پر رگ کاٹ کر خون نکالتے تھے تو یہ جسم کے بعض حصوں پر رگ کاٹ کر فاسد خون بدن سے نکالا جاتا تھا جیسے آج سے کچھ سال پہلے بھی کہتے ہیں کہ دہلی کے اندر جو بادشاہی مسجد ہے وہاں پر کوئی فساد ہے مسلمان بھئی اور وہ اس کے پاس ہزاروں لوگ دور دور سے آتے ہیں اور وہ یہ پاؤں پر ٹکھنے کے قریب کوئی رگ کاٹتا ہے اور جسم سے فاسد خون نکالتا ہے اور اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس کو کہتے تھے فساد بھئی یہ جو رگ کاٹ کر خون نکالتا تھا بدن سے بھئی اسی طرح حیوانات میں اسی طرح رگ کاٹ کر خون نکالا جاتا ہے اس کو بزاغ کہتے ہیں انسانوں میں وہ خون نکالنے والا ہے تو اس کو فساد اور حیوانات میں خون نکالنے والا ہے تو اس کو بزاغ کہتے ہیں یہ دونوں لفظ آگے آ رہے ہیں عبارت میں بھئی تو اگر کوئی شخص کوئی فساد کے پاس چلا گیا کہ میری رکھ کٹ کر فاسد خون نکال دو تاکہ میری بیماری ختم ہو جائے فساد نے رکھ کٹی لیکن اس کی برہ سے اس کو کوئی زیادہ نقصان ہو گیا اس کا وہ عز آیا ہو گیا یا وہ ہلاک ہو گیا تو پھر اس صورت میں فساد پر کوئی زمان نہیں آیا کیونکہ اس نے خود فساد کو حکم دیا تھا تو فساد تو معمور تھا اس کو تو حکم دیا گیا تھا اسی آدمی کی طرف سے اور معمور کا فعل سلامتی کے ساتھ مقید نہیں ہوتا یا اسی طرح بزاق کے پاس کوئی اپنا گوڑا یا خچر لے گیا یہ حیوان بیمار ہے تو اس کا فاسد خون نکال دو اس نے اس کا فاسد خون نکالا اور اس کی وجہ سے وہ حیوان ہلاک ہو گیا اس پر زمان نہیں آئے گا کیونکہ وہ تو خود معمور تھا اس کو تو خود اس حیوان کے مالک نے حکم دیا تھا کہ یہ اس کا فاسد خون نکالو بھئی تو کہتے ہیں لئنہو فعل ما فعل بی امری شرعی اس لئے کیونکہ امام نے جو فعل کیا ہے وہ شریعت کے حکم سے کیا ہے وَفِعْلُ الْمَأْمُورِ لَا يَتَقَيِّدُ بِشَرْتِ السَّلَامَتِ اور معمور کا فعل جو ہے وہ مقید نہیں ہوتا سلامتی کی شرط کے ساتھ کل فصاد ایوالبزاغی جیسے کہ فصاد اور بزاغ ہے ان کا فعل سلامتی کے ساتھ مقید ہونا ضروری نہیں کیونکہ یہ معمور ہوتے ہیں بخلاف خاون کے اِذَا عَزَّرَ زَوْجَتَهُ جب اس نے بیوی کو تعذیر کی بھئی دیکھو خاون جو ہے اس کو بھی شریعت نے تعذیر کی اجازت دی ہے اگر اس کی بیوی نافرمان ہے تو وہ اس کو سزا دے سکتا ہے لیکن مقصد جو ہے بیوی کی اصلاح ہو اس پر ظلم کرنا مقصد نہ ہو بھئی چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَزْرِبُوْهُنَّ خاوندوں کو حکم فرمارے ہیں اگر ان کی اصلاح کسی طرح نہ ہو تو ان کی پٹائی کرو تو دیکھو معلوم ہوا خاوند کو شریعت نے تعذیر کا حق دیا ہے لیکن خاوند کو اجازت دی ہے شریعت نے حکم نہیں دیا کہ پٹائی کرو بلکہ اجازت دی ہے اور ایک چیز کی اجازت ہو یعنی وہ مباح ہو تو وہاں وہ فیل سلامتی کے ساتھ مقید ہے لہذا اب خاوند بیوی کی پٹائی کرتا ہے تو یہ فیل سلامتی کے ساتھ مقید ہے اگر بیوی کو کوئی نقصان پہنچا تو خاوند کو پھر زمان ادا کرنا پڑے گا یا یہ اسی طرح ہے جیسے راستے پر چلنا راستے پر چلنا ہر ایک کے لئے مباح ہے جیسے بیوی کی پٹائی جو تھی خاوند کے لئے مباح تھی جائز تھی اسی طرح راستے پر چلنا ہر آدمی کے لئے مباح ہے ہر آدمی راستے پر چل سکتا ہے لیکن اس کا چلنا سلامتی کے ساتھ مقید ہوگا لہذا اگر ایک آدمی کو جانور پر سوار ہو کر چل رہا ہے اور کسی کو راستے میں نقصان پہنچ گیا تو پھر اس کو زمان ادا کرنا پڑے گا بھئی جو تو کہتے ہیں بخلاف زوجی اذا عزرہ زوجہو بخلاف خاوند کے جب وہ اپنی بیوی کو تعذیر کرے لئنہو متلقن فیہی اس لئے کیونکہ خاوند اس کے اندر آزاد ہے یعنی خاوند کے لئے بیوی کی تعذیر مباح ہے خاوند کو اجازت ہے والاطلاقات یتقید بشرط سلامتی اور جو اطلاقات ہوتے ہیں انہی جو آزادیاں ہوتی ہیں وہ مقید ہوتی ہیں سلامتی کے شرط کے ساتھ کل مروری فی طریقی جیسے کہ راستے میں سے گزرنا تو راستے میں سے گزرنا ہر ایک کے لئے مباح ہے لیکن یہ سلامتی کے ساتھ مقید ہوگی وقال شافعی رحم اللہ اور امام شافع رحم اللہ فرماتے ہیں تجیبت دیت فی بیت المالی کہ دیت واجب ہوگی بیت المال میں اگر امام نے کسی آدمی پر تعذیر جاری کروائی اور وہ آدمی ہلاک ہو گیا تو بیت المال میں سے دیت ادا کی جائے گی یہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں وقال شافعی رحم اللہ تجیبت دیت فی بیت المالی اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ دیت واجب ہوگی بیت المال میں اگر امام نے کسی کو تعذیر کی اور تعذیر کے اندر اس آدمی کا انتقال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا تو پھر اس صورت میں زمان آئے گا اور بیت المال سے وہ زمان ادا کیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں وَقَالَ شَافْعِيُّ رَحْمُ اللَّهُ تَجِبُتْ دِیَتُ فِي بَيْتِ الْمَالِ کہ دیت واجب ہوگی بیت المال میں یعنی تعذیر کی صورت میں تعذیر کی صورت میں کسی کو جانی یا بدنی نقصان پہنچتا ہے تو بیت المال سے زمان ادا کیا جائے گا لِأَنَّ الْإِطَلَافَ خَطَعُن فِيهِ اس لیے کیونکہ تلف کرنا یعنی حلاق کرنا یہ غلطی ہے فیہی تعذیر کے اندر تعذیر کے اندر تلف کرنا کسی کو حلاق کرنا یہ غلطی ہے تو اس میں پھر زمان دینا پڑے گا تو کہتے ہیں لِأَنَّ الْإِطَلَافَ خَطَعُن فِيهِ اس لیے کیونکہ تعذیر کے اندر حلاق کرنا یہ خطا ہے اِذِ تَعْذِرُ لِتَعْدِيبِ اس لیے کیونکہ تعذیر جو ہے وہ عدب سکھانے کے لیے ہوتی ہے غیر انہو تجب الدیت فی بیت المال علاوہ اس کے کہ یہ دیت بیت المال میں واجب ہوگی لئن نفع عملہی يرجع الى عامت المسلمین اس لیے کیونکہ امام کے عمل کا جو نفع ہے وہ عام مسلمانوں کی طرف لوٹتا ہے امام جو اور قاضی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اس کا فائدہ عام لوگوں کی طرف لوٹتا ہے لہذا عام لوگوں کے مال میں سے ہی زمان ادا کیا جائے گا یعنی بیت المال میں سے تو کہتے ہیں لئن نفع عملہی يرجع الى عامت المسلمین اس لیے کیونکہ امام کے عمل کا نفع جو ہے وہ عام مسلمانوں کی طرف لوٹتا ہے غرم کہتے ہیں زمان کو لہذا زمان میں مسلمانوں کے مال میں سے ہوگا قولنا ہم کہتے ہیں ہم جواب میں کہتے ہیں لما استوفا حق اللہ تعالی بی امرہی کہ جب امام نے اللہ کا حق وصول کیا بی امرہی اللہ کے حکم سے سارک ان اللہ اماتہو من غیری واسطتن تو یہ ایسے ہی ہو گیا گویا اللہ نے اس آدمی کو مارا ہے بغیر کسی واسطے کے فلا یجب الزمان تو زمان واجب نہیں ہوگا ہم کہتے ہیں یہ جو امام اور قاضی سزا دے رہے ہیں یہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم نافذ کرتے ہوئے وہ شخص حلاک ہوا تو یوں ہی سمجھا جائے گا جیسے اللہ نے اس کو مارا ہے لہذا اس میں قاضی اور امام پر کوئی زمان نہیں آئے گا تو یہ معنی ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لَمَّسْتَوْفَحَقَ اللَّهِ تَعَالَى بِعَمْرِهِ کہ جب امام نے اللہ کا حق وصول کیا اللہ کے حکم سے سارک ان اللہ اماتہو من غیری واسطتن تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے اللہ نے اس مجرم کو موت دے دی بغیر واسطے کے فلا یجب الزمان تو زمان واجب نہیں ہوگا بھئی بات سمجھ میں آگئی حال ہو گیا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام